ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر والمور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا دسلیما دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ پچھلی دفعہ محرم الحرام کے کونٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر پچپن کے عنوان سے یعنی رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اس ٹاپک کے تحت میں نے تقریباً بیاسی منٹ ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی جس میں اس مسئلہ نمبر پچپن کے پہلے دو حصے کور ہوئے تھے حصہ نمبر ایک تمہیدی گفتگو پر مشتمل تھا اکتالیس منٹ کی اور دوسرا حصہ جو تھا وہ اہلِ جو تصوف ہیں اور رافضی ہیں ان میں ایک عقیدہ جو علمِ لدنی کا آیا کہ سینہ بسینہ علم جو ہے وہ قرآن اور سنت کے پہلل چلتا ہے اس کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اکتالیس منٹ میں تو یہ ٹوٹل بیاسی منٹ کا لیکچر تھا آج انشاءاللہ تعالیٰ دس نمبر دو ہزار بارہ چوبیس اور پچیس ذو الحجہ چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات اسی مسئلہ نمبر پچپن کا آخری حصہ کور کریں گے جو حصہ نمبر تین ہے اور یہ کم از کم بھی سو منٹ کی گفتگو ہوگی اور یہ اتنا حجم اس لیے ہے کہ یہ ٹاپک کم وقت میں کور ہونے والا نہیں اور وہ پورشن نمبر تھری ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور پھر اس کنٹیکسٹ میں حدیث قرطاز کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے یہاں پر میں ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر دوں تکبر کے طور پر نہیں کہ اس ایشو کو آج تک لکھنے کی حد تک اور لیکچر کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جس طرح آج انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ تمام ایشوز میں جو اس طرح کے کنٹروورشل ہوتے ہیں ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے اور فرقہ انسان کو حق بات نہیں کرنے دیتا تو انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اپروپرییٹ جو گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ وہی ہوگی اور آج کی گفتگو جو ہے یہ بھی تین سب ٹاپکس پر مشتمل ہے سب ٹاپک نمبر ایک ہے تمہیدی گفتگو پر جس میں خصوصا اہل تشیعو جو ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت تقریبا رافضی ہو چکے ہیں ان کی ذہن سازی جو ہے وہ انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا اہل سنت کے منحج کے اعتبار سے ان کے ذہن میں جو خلفشار ہے اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے سب ٹاپک نمبر ٹو میں انشاءاللہ حدیث قرطاز کے کونٹیکسٹ میں پانچ بڑے پوائنٹس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور حدیث قرطاز کا جواب نہیں دوں گا بلکہ حدیث قرطاز کو ایکسپلیم کروں گا جواب تو وہ دے جس نے اس چیز کو باننا نہیں ہے یا اس میں اپنے فرقے کی حفاظت کرنی ہے اور سب ٹاپک نمبر ٹھری ہوگا انشاءاللہ ہمارا کنکلوڈنگ جو ہماری یہ تقریبا پوری تین گھنٹے کی گفتگو جو بنے گی جن میں سے ڈیڑھ گھنٹہ پچھلی دفعہ ہو چکا اور آج ڈیڑھ سے شاید پونے دو یا دو گھنٹے ہو جائیں اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا آٹھ صحیح الاسنات احادیث کی روشنی میں اور وہ تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی اور مزے کی بات ہے آج جتنی بھی احادیث آئیں گی سوائے اکہ دکہ کے تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ ہوں گی جس کے بارے میں اہل سنت کہوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل یہی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ان کی تمام متصلح اصنات مرفوع احادیث قتی و صحت ہیں اور شاہ ولی اللہ دیلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہ دعویٰ جو ہے وہ نکل فرمایا ہے آج کے لیکچر میں کافی برٹل فیٹس ہمارے سامنے آئیں گے تلخ حقائق اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو باتیں سنتے ہوئے غصہ بھی آئے اور وہ اٹھ کے بھی چلا جائے لیکن علمی طور پر ساری گفتگو کو سننا اور پھر اس کے بعد کسی ریزلٹ پر پہنچنا یہ ایک کامل الایمان مسلمان کی نشانی ہے نہ کہ آدھی بات سن کر تو میں پیش کی ہی معذرت کرتا ہوں اگر کسی کے جذبات جو ہیں وہ آج کی گفتگو سے مجروع ہو جائے اور کسی کو اگر کوئی کوسٹن کرنا ہو یا کسی قسم کی کیوری ہو اس معاملے میں تو درس کے اینڈ پہ انشاءاللہ سوال کرنے کی اس کو اجازت ہوگی لیکن درس کے دوران جو ہے وہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم جو ہے اس کو خراب نہ کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر پہلے سب ڈاپک کی طرف آتے ہیں اور وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے جس میں اہل سنت منحج کی طرف سے جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کے سامنے ہم نے اپنا مقدمہ رکھنا ہے جو ان کا ذہن ہمارے بارے میں خراب کیا گیا تو بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی اس بات پر اجمع ہے کہ زخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخصیت کے فضائل پر آئی ہیں وہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الكریم کی ذات ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ خود کلکولیشن بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات مجھ سے پہلے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین کہتے آئے ہیں سب سے بڑے محدث اہل سنت کے ہاں جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام ابودعود کے استاد ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں کتب ستہ میں چار کتابوں کے مولفین کے استاد ہیں یعنی امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ ہماری حدیث کی ایک اتھینٹک بک المستدرک للحاکم امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ چار سو پانچ ہجری جنہوں نے آٹھ ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ المستدرک للحاکم جمع فرمایا اس میں سیدنا علی کے فضائل پر جب انہوں نے باپ باندھا تو پہلی روایت یہی لے کر آئے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک اور انٹرنیشنل نمرین کے مطابق وہ چار ہزار پانچ سو بہتر ہے کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زخیرہ احادیث میں ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں جتنی احادیث آئیں ہیں اس سے زیادہ کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں آئیں اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آج کی لیکچر میں سمجھ آ جائے گی ایون سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی نہیں ان دونوں کی شان میں جتنی احادیث آئیں بلکہ سیدنا عثمان کو بھی شامل کر لیں تینوں کا مجموعہ کریں وہ ایک طرف سیدنا علی کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہے کوانٹیٹی میں کوانٹیٹی میں تعداد میں اوورال فضیلت کس کی ہے وہ انشاءاللہ میں جو موقف میرا سامنے آیا ہے وہ انشاءاللہ لیکچر کے انڈ پہ میں بیان کر دوں گا مسئلہ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ شخصیت کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وسیعت فرمائی تھی کہ یہ میرا نائب ہوگا اور حدیث قرطاز پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک شیطانی وسوسے کو یہاں پر ہی کل کر لیا جائے تاکہ جو اہل تشیعوں کا ذہن اہل سنت کی طرف سے خراب کیا گیا ہے کہ یہ لوگ سیدنا علی کے فضائل کے قائل نہیں تو میں نے تو ایک کنکلوڈنگ بات ہی امام اہل سنت کی کر دی شروع میں لیکن اب میں یہاں چاہا رہا ہوں کہ یہاں پر پانچ سہیو الاسناد احادیث اور پانچ کی پانچ سہی بخاری اور سہی مسلم سے باہر سے نہیں کہ صحت کا مسئلہ پڑ جائے یہ میں شروع میں پنجتن پاک کی نسبت سے جو میں نے پیشی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا سہی مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھہہزار دو سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ آیت پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِيرًا بے شک اے نبی کے گھر والو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر یہ تیتیس ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرہ کر دے اور پانچ کی نسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ خلیفہ راشدین بھی پانچ ایون امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری جو کٹر اینٹی شیعہ تھے انہوں نے بھی منحاج سننہ کے اندر اور باقی کتابوں میں اپنے فتاوہ میں یہ بات لکھ دی کہ سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری میں خلاف دے راشدہ ختم ہوئی خلیفہ راشد یہ پانچ ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کا بیٹا جزید یہ دونوں خلیفہ نہیں ہیں راشد بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث پھر انہوں نے کوٹ کی مسلم امام احمد کی جامعہ ترمزی کی سن ربی دعوت کی کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں ربی الاول کے مہینے کے اندر تاریخ پتا نہیں ہے بارل دن سو مار تھا اور اکتالیس ہجری میں ربی الاول کے مہینے میں ہی سلح حسن ہوئی تو اس لیے سیدنا حسن کے چھ مہینے بھی سیدنا علی کے بعد وہ خلافتے راشتہ ہیں اور یہاں پر یہ میں بات شروع میں ایک کانٹہ نکال دوں کہ چند ناصبیوں نے یہ جھوٹ مچا دیا ہے کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو حضرت ماویہ نے اگر اپنے بیٹے یزید کو بنا لیا تو اس میں کون سے جنم والی بات ہے تو یہ بات یاد رکھیں یہ بالکل صفید جھوٹ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں میں دونوں طرف چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ مجھے صحیح سنت کے ساتھ ایک روایت بتا دے کہ سیدنا علی نے اپنے بات سیدنا حسن کو خلیفہ بنایا ہو ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرے بات اگر حسن کو چنوں گے تو میں اسے منع بھی نہیں کروں گا اور نہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں تم اپنا امیر خود چنوں میں اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ کر مروں گا جس طرح ہمارے آقا و مولا سیدنا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے اپنا امام ہم خود جنات میں اپنے سر پہ یہ بار نہیں لوگا تو الحمدللہ سیدنا علی کے فضائل پر میرا ایک پورا ریسرچ پیپر بھی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فائیو اے کے نام سے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ تمام احادیث الحمدللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ درج ہیں اس کے علاوہ بھی پورے پورے ریفرنسز کے ساتھ تو آج جتنی حدیث میں لیکچر میں بیان کروں گا بھی فضائل علی پر یا اس کے بعد بھی ان تمام کے نمبرز انشاءاللہ بیروت اور حرمین کے علماء کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو کہ عربی نسخوں میں ہوتی ہے دار السلام والے جو جاری کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگی تاکہ حدیث ڈونڈنے میں مسئلہ نہ ہو تو سیدنا علی کے فضائل کی طرف میں آؤں تاکہ یہ کانٹا نکل جائے کہ کوئی شک کرے ہم پر کہ شاید اہل سنت کا منحج رکھنے والے لوگ ناصبی ہیں ناصبی کہتے ہیں جو سیدنا علی سے بگز رکھتے ہیں تو میں بار بار اہل سنت منحج کی بات کر رہا ہوں اہل سنت فرقے کی نہیں کیونکہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ اڈریس کرتا جاؤں گا تو پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چپٹر میں دو سو چالیس نمبر تو جو جو کرٹیکل حدیث ہے میں ان کے نمبر بتاؤں گا باقیوں کے خالی ریفرس دوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا تو یہ کرٹیکل حدیث تھی صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبت علی is the litmus test of ایمان کسی کو چیک کرنا ہے کہ وہ مؤمن ہے تو اس کے دل میں سیدنا علی کی محبت ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں سیدنا علی کی محبت ہے جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود پوچھے خوارج کو بارال اوورال اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت کی کوئی ایسی مسجد نہیں دکھا سکتا میرا چیلنج ہے جس میں تین خلفاء کے نام لکھیں اور چوہتے سیدنا علی کا نام نہ لکھاؤ ہوئی نہیں سکتا اور یہ محبت کیوں کہ سیدنا علی سابقون الاولون میں سے ہیں اور یہ حدیث مجھے زمناً یاد آگئی جو جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نبرین کے مطابق تین ہزار سات سو پینتیس سیدنا زید ابن ارکم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی مسلمان ہوئے اور دو ہفتے تک کوئی اور بندہ نہیں تھا مسلمان پھر سیدنا زید بن حارسہ اور پھر سیدنا ابقر صدیق جب سفر سے واپس آئے تو وہ مسلمان ہوئے تو یہ ترتیب ہے یہ تو صرف فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بات پروپیکیٹ کی گئی کہ بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں سیدنا ابقر اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارس ساروں نے بھیق وقت تو نہیں پڑا ان کی آپس میں بھی ایک زمانی ترتیب ہے وہ ترتیب میں نے الحمدللہ بتا دی دوسری حدیث سیدنا حسین کے بارے میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تیسی حدیث سیدنا حسین مجھ سے ہے مشہور حدیث کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وان وے ٹریفک نہیں ہے دونوں طرف سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں ہمیں پوری رات نید نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کدر ہے علی کو پیش کیا جائے سیدنا علی کو اشعب چشم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک لعاب دھن ان کی آنکھوں میں لگائی سیدنا علی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہی وہ موقع ہے جس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گولڈن کوٹ ہے جب یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خوش نصیبی پر اسی غزوے خیبر والی حدیث میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق چھے ہزار دو سو بائیس صحیح مسلم میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا تھا خیبر سے پہلے لیکن جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں یہ فرس ٹائم تھا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے لیکن وہ سیدنا علی کو ملا یہ فضیلت ان کے حق میں آئی صحیح مسلم فضائل علی والا چپٹر انٹرنیشنل نمری کے مطابق چھے ہزار دو سو بائس یہ صحیح سنت کے ساتھ ظاہر ہے صحیح مسلم میں اور وہ جو کول سیدنا عبقر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کا ملتا ہے کہ مجھے پوری زندگی کی نیکیوں کے بدلے ایک غار سور کی نیکی دے دی جائے وہ جھوٹی حدیث ہے وہ کسی مسنت کتاب میں نہیں ہے جس کتاب سے کورٹ کی جاتی وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے اور ابھی اہل سنت میں سب سے بڑے عالم جو ہیں حدیث کے علم میں شیخ زبیر علی زی صاحب انہوں نے مشکات المصابی کے حکم میں اس کو لکھ دیا کہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن یہ روایت جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں ہے اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کہ وہ بچے بچے کو بتا اور یہ نہیں پتا یہ ساری فرقہ واریت کی لانت ہے اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے چوتھی حدیث بیس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیں یہ سارے امپورٹنٹ جو ایشیوز آ رہے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر صلحہ دیویہ کے موقع پر آپ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ شریف چھوڑ گئے سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ورشاد فرمایا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوئی تور پر گئے تھے تو اپنی جگہ سیدنا حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تھے تو تم میرے خلیفہ ہو اہل مدینہ پر لیکن یہ زندگی میں خلیفہ وفات کے بعد کے لیے زندگی میں زندگی میں ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے بسترے پر لٹایا تھا اور یہاں پر ایک علمی بات بھی سن لیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے لہٰذا اس سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی خلیفہ تو رسول ہے تو یہ دلیل فیک ہے سیدنا حارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے سیدنا یوشہ ابن نون بنے ہیں وہ پوری ڈیٹیل تورات کے اندر ملتی ہے اور ہماری بھی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں اور پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفت آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل امران کی شکل میں تمام علمی دلائل قرآن پاک کے ان کے سامنے رکھے لیکن وہی بات جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جدہ کانچٹا ہے اس نے گل نہیں مننی جو اب کوئے کو سفید کے اب اس کو کالا منوا نہیں سکتے جو جان بوجھ کے اڑا ہوا ہے تو انہوں نے بات نہیں مانی تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل امران کی آیت نمبر اکسٹھ نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو فرماؤ مباحلے کا چیلنج دے دو کہ تم بھی آجو ہم بھی آجاتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آو ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنے بچوں کو لے آو ہم بھی اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں اور کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ لانت ہو جھوٹوں پر یہ اس آیت کا ترجمہ ہے سورہ آل امران اکسٹھ نمبر آیت ٹائم کم ہے اس لئے میں نے صرف ترجمہ بیان کیا تو پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے وہی پنج دنگ باگ والی بات اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ حدیث جو ہم پہلے سن چکے شروع تعرف میں جو چادر والی حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم میں ہے چھہزار دو سو اکسٹھ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے کر کے انما یرید اللہ لیضہب عنکم رجسہ اہل البیت ویتحرکم تدخیرہ والی آیت تلاوت فرمائی باقی رہی غدیرِ خم والی فضیلت سیدنا علی کی وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں اسی لیکچر میں بیان بھی کر دوں گا اور وہ حدیث اہلِ سنت کی تمام مطبر کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی میں سنون بن ماجہ میں مسلم امام احمد میں اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی کتابوں میں حدیثِ متواترہ ہے کم از کم چوبیس صحابہ سے ہے من کنتو مولاہو فَعَلِيُّ مَوْلَا جس کا مولا میں اس کا مولا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی اور یہ مولا سے مراد مشکل کشاہ نہیں ہے بلکہ جگری یار عربی میں کہتے ہیں مولا دیلی محبوب کو جس طرح ہم بھی اپنے علماء کیلئے کہتے ہیں کہ مولا نا فلان تشریف لا رہے ہیں تو مولا کی لفظ سے چڑھ نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پر چند ناسبی اور خارجی لوگ ہیں وہ جہاں علی مولا لکھا ہو تو مٹا کے اللہ مولا لکھ دیتے ہیں اللہ والا مولا جو ساتھ ہے وہ والا یہ نہیں ہے یہ مولا ہے جگری یار جو اپنے مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور اب تو فوٹووں بھی لگانے شروع کر دیں اپنے مولویوں کی ایک وقت تھا برسییں نہیں مناتے تھے اب انہوں نے اپنے مولویوں کی برسییں بھی منانے شروع کر دیں اور تصویروں کے ساتھ اور نیچے لکھاتا ہے اہل سنت والجماعت دوکہ دے رہے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا منحج ہے تو یہ مولا ہے جگری یار دیلی محبوب کہ جس کا جگری یار میں پھر اس کا جگری یار سیدن علی بھی ہونے چاہیے یہ حدیث میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں بیان کر دوں گا تو یہاں میں ایک چیز بلکل کلیر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سیدن علی کا گستاق ہے اور اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے سیون ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ فائیو اس کے طرح دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تین کے نام سے ایک گھنٹا اور اٹھتیس منٹ کی گفتگو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دعا کے لیے پکار نہ یہ خالصتا شرک قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ناقابل معافی گناہ ہے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر فارٹی تھری کے نام سے ایک گھنٹا اور تقریباً بتیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے تمام چیزیں الحمدللہ ریزالو کی ہیں اور علاوہ جے بصیرت میں یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس توحید کے ان ایشیوز کو جس پوزیٹیب انداز میں الحمدللہ میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں بھی ایک جملہ شروع میں ہی سمجھ لیجئے آپ اس کونٹیکسٹ میں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالی نے مشکل کشائی کا اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا دیا ہو تب بھی نہ دیا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے اور عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے اللہ تعالی نے کیٹیگوریکل مینشن کیا اور ہمیں بار بار نماز میں یہ پڑھوایا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور ساتھ ہی عبادت کی آلہ ترین شکل و ایہاک نستعین اور غائب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو خیر ہے اللہ کی اطازہ ہی دیتے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دروشی پوچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا نہیں فرشتوں کو ہم مدد کے لیے پکاریں گے تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہو جائے گا دروشی بھی اللہم صلی اللہ محمد سے شروع ہوتا ہے اے اللہ آپ پوچائیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے بارش کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے دروشی کی بھی لیکن ہم نہ بارش مانگ سکتے ہیں فرشتوں سے نہ ان کو ہم اپنا پیغام پہنچوا سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یہ جنید بھائی جو جنہوں نے یہ نات پڑی ہے وہ بچارے مفتی سعید صاحب کی وجہ سے اس غلط ٹریک پہ چڑے ان تک ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بات پہنچ جائے اور پہنچا دیا الحمدللہ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ مولوی بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں تو اہلسنتپاہ ڈارٹ کام پر اسی کونٹیکسٹ میں تو بھائیو یہ اسی سیدونا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کونٹیکسٹ میں ایک میں بات بالکل کلیر کر دوں شروع میں ہی کہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے 3799 3789 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس چیز کے سبب کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہلِ بیعت ہیں تو اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہی کوئی رافضیت یا شیعت والی باتیں نہیں ہیں یہ اسلام کی باتیں ہیں اسی لیے امام اہلِ سنت محمد بن عدری شافی رحمت اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہے امام شافی المتوفا دو سو چار ہجری تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ان کا یہ کول صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ان کے اشار ہیں اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ المتوفا سات سو اٹالیس ہجری وہ تاریخ الاسلام میں بھی ان کے اشار امام شافی کر لے کر آئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے عربی کے اشار ہیں کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں امام شافی تو میں نے اس میں مزید جو ہے وہ ایڈیشن کی ہے اگر امام شافی آج موجود ہوتے تو میں اسے ریکویسٹ کرتا کہ میری بھی دو چار باتیں اس میں شامل کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فام کے مطابق ماننا اور اس معاملے میں کسی کی پروانہ کرنا اور قرآن و سنت کو فائنل ایتھارٹی ماننا اس کا نام صلفی یا اہل عدیث ہونے تو میں اہل عدیث ہوں لیکن یہ تمام چیزیں منحج کے طور پر الحمدللہ میں مسلمان ہوں اللہ نے میرا نام مسلم رکھا ہے ہوا سمعکم المسلمین من قبل و فی حادہ سورہ حج آخری آیت کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے تمہارا نام مسلم ہوا سمعکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان ہے یہاں صفت کے طور پر مسلم نہیں آیا فرما بردار نہیں اسم مسلمان الحمدللہ اس لئے میں بار بار اہل سنت منحج کی بات کرتا ہوں نہ کہ فرقے کی باقی رہا مسئلہ صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کا تو بھائیو اس کے بارے میں ایک تو کیٹاگوریکل حدیث ہے سنن نبی دعوت کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں جو حدیث زبان پر عام ہے اہل سنت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ جو دنیا میں تھی اس کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں صحابہ اکرام رو پڑے اس میں اور بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے بات تم بہت اختلاف دیکھو گے تو علیکم بسنتی و سنتی الخلفائر راشدین المہدیجین اس وقت تم پر میری اور میرے ہدایتی آفتہ خلفائر راشدین کی سنت لازم ہے ان کو پکڑ لینا اور یہی ہوا سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں مسلمہ قذاب نے دعوی نبوت کیا ہم سیدنا ابوکر کے ساتھ کھڑے ہیں اہل تشیعوں بھی مانتے ہیں کہ ان کا سٹانس بلکل ٹھیک تھا اسی طریقے سے منکرین زکاة کے خلاف اور اسی طریقے سے ایشو چلتا چلتا جب سیدنا علی کے پاس آیا تو وہ بھی خلیفہ راشد ہے مسلمہ دیمام احمد میں سن نبی دعوت جامعہ ترمزی میں موجود ہے میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اور جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت کے اندر سیدنا سفینہ نے وہ گم کر بتائے کہ وہ تیس سال کیسے پورے ہوئے فرمایا بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال یہ تیس سال پورے ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نبی خلیفہ راشد تھے ان کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں الحمدللہ چاہے وہ جنگ جمل ہو جو کہ چھتیس ہجری کے اندر سیدہ آئیشہ تلہہ زبیر سیدنا مابیہ اور سیدنا علی کے درمیان ہوئی جنگ سفین یا ارتی سجری میں جنگ نہروان جو خوارج اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی الحمدللہ ان تمام جنگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے حق پر تھے اور سیدنا علی کو حق کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے تو سیدنا علی کے حق پر ہونے کے لیے کسی بھی سعودی عرب کی تنخواہوں پر پلنے والے خود سیدنا علی کو ایک ایک جنگ کے اوپر سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے میرے بحاف کے اوپر وہ ابھی موضوع نہیں ہے انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر اڈریس کروں گا البتہ میں نے ایک کام ضرور کر دیا ہے کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میرے دو ریسرچ پیپر ہیں ریسرچ پیپر نمبر ایک جو ہے وہ فائیو اے کے نام سے ہے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سرچ پیپر نمبر فائیو بھی ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سہیول اصناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہیں ان کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں ان میں میں نے یہ ساری باتیں بتا دیئے جو سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اڈریس کر کے گئے تھے کہ تم نے میرے بحاف کے اوپر یہ کام کرنا ہے جس طریقے سے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی بلکل اسی طریقے سے تمہیں مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی سورة الحجرات کی آیت نمبر نو کے تحت کہ جب مسلمان گروب باگی ہو جائے تو اسے قتال کرو یہاں تک کہ اس وہ توبہ پر امادہ ہو جائے یہ الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ اگر مسلمان امت باگی ہو جائے اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے اس میں امام ہے سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور جب حکومت باگی ہو جائے اس کو کس طریقے سے اڈریس کرنا ہے اس پر جو امام ہے وہ سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ساتھ ہے تو اس پر دو لیکچر بھی ہیں میرا سب سے ایکسکلوسیب لیکچر جو ہے وہ مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو اسی سال شروع میں محرم الحرام میں میں نے دیا تھا چودہ سو تیتیس ہجری دو گھنٹہ اور بیس منٹ کی گفتگو ہے اور دوسرا لیکچر جو ہے اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر فارٹی ایٹ کے نام سے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے تو الحمدلہ ان تمام پیپرز نے ہیڈن ٹروتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ریویل کیا ہے باقی اگر کسی کو مزید شوق ہو اور عربی وہ جانتا ہو تو میں اس کو یہاں پر یہ چیز سجسٹ کروں گا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد جن سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ڈیڑھ ہزار احادیث لیں ہیں یعنی صحیح مسلم کا ٹونٹی پرسنٹ جو ہے جس استاد سے امام مسلم نے حدیثیں سنی وہ ہیں امام ابو بکر ابن عبی شہبہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری لکھی المصنف ابن عبی شہبہ اٹیس ہزار احادیث اور اثار کا مجموعہ اس کا بس اردو میں ترجمہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایٹم بم پھٹ جائے گا علمی ایٹم بم کیوں کہ اس میں انہوں نے جو آخری چیپٹر باندھا ہے نا کتاب الفتن کے بعد اس کا نام ہے کتاب الجمل کیونکہ سارے فتنے جو ہے وہ جنگ جمل سے شروع ہوئے اس میں پھر انہوں نے تین باب باندھے ہیں باب جمل باب الجمل اس میں وہ اسی احادیث لے کر آئے باب السفین کے اندر چوالیس احادیث اور باب النہروان کے اندر باسٹھ احادیث کل یہ ایک سو چیاسی احادیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جو جنگیں ہیں ان پر وہ لے کر آئے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرٹیفکیٹ ہے سیدن علی کے لیے وہ تمام احادیث الحمدللہ اس معاملے میں کلیر ہو جائیں گے ہاں جناب اب آجائیے سب ٹاپک نمبر ٹو گیارہ ہزار ورڈ حدیث قرطاز اللہ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو پوزیٹیولی ریزولف کیا جائے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو رحمت بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید حدیث قرطاز گیارہ ہزار ورڈ ہائی ٹینشن وائر جس کو اہل سنت چودہ سو سال سے مو چھپاتے آ رہے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اور اس کا جواب بھی الحمدللہ پھر انہی لوگوں نے دینا ہے جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے اندھی عقیدت کی پٹی بندی ہوئی ہے اپنے اماموں کے بارے میں اور ایون بازگار صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ معصومیت کے عقیدہ رکھ جاتے ہیں ان کی توفیق میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ان باتوں کو اڈریس کریں یہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منج والے لوگ جو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے اس امت میں وہ جواب دے سکتے ہیں چاہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی کیوں نہ ہو معصوم نہیں ہیں تو حدیث قرتاس کیا ہے قرتاس عربی زبان میں کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو ریٹن فارم میں اس کو لفظ بلفظ انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں پڑھوں گا پہلے اس حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ سن لیجئے صحیح بخاری میں سات جگہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں لیکن سب سے کرٹیکل موقع وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چپٹر ہے کتاب المغازی کے اندر کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کی بات ہے حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتیس اور چار ہزار چار سو بتیس صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں چار ہزار دو سو بتیس اور چار ہزار دو سو چونتیس تو یہ حدیث ہوئی متفقن علیہ اور مشکات شریف میں الحمدللہ امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے تمام طرق جمع کر دی ہیں بخاری اور مسلم کے اور مشکات کا انٹرنیشنل نمبر ہے پانچ ہزار نو سو چھا سٹ جو کہ تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ تو انہوں نے بڑی نیکی کیا اور وہیں سے یہ میں نے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے فوٹوکاپی کروایا اس کی اربی بھی اور الکاموس ڈیشنی سے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری تحقیق کرنے کے بعد انشاءاللہ میں ایک چیزیں بیان کروں گا تو اس میں یہاں پر میں شروع میں ایک بات بتا دوں کہ حدیث قرطاز کے حوالے سے جو دو ایکسٹریم رائے ہیں ان کو تو میں ڈریس نہیں کروں گا وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان پر ٹائم کھپانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو لیم ایکسکیوز ہے اہل سنت کے ہاں سے چند تاریخ دانوں کا جن کو حدیث کی علف بے نہیں پتا تھی جن میں معذرت کے ساتھ شبلی نومانی صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو حدیثیں ہی فراد ہیں بخاری مسلم کی یہ تو شیعوں نے گھڑ کے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہوئی ہیں ماذا اللہ استغفراللہ تو وہ فوت ہو چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپورد کرتے ہیں ان کا حدیث کی فیلڈ میں علم کوئی نہیں تھا تو انہوں نے بچاروں نے جس طرح آج بھی ہمارے مولوی کتال اور جہاز سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں کتال تو ختم ہو چکا ہے جہاز تو ختم ہو چکا ہے تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہی کام انہوں نے کیا کسی طریقے سے جو کافروں کے الیگیشنز جو ہیں وہ ہم پر جو ہے وہ نہ آ جائیں تو یہود و نسانہ سے جان چھڑانے کیا اسی طریقے سے اہل سنت نے اہل تشیعوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ لیم ایکسکیوز ایڈاپٹ کیا جو کہ میرے خیال ہے جو ہے وہ تو ذرا اس قابل نہیں کہ اس کو اڈریس کیا جائے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفعوں لے حدیث ہے اور الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث اہل تشیعوں کی کتابوں میں موجود ہے اور میرے جو خیال کے مطابق ان حدیث کے اوپر اجمع امت ہے الحمدللہ یہ تو ایک ایکسٹریم ہوئی کہ حدیثوں کو ہی لگڑ دیا جائے اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ حدیثوں کے غلط جواب دیا جائے اور کسی طریقے سے جو ہستیاں بیچ میں آ رہی ہیں ان کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے ڈیفینڈ ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ لیکن جہاں تک ڈیفینڈ ہوگا ادھو تک کریں گے جہاں نہیں ہوتا نہیں کریں گے تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ لوگوں نے کی اور عجیب و غریب روایتوں سے اس کرتاس والی حدیث کا غلط جواب دینے کی کوشش کی جن میں بریلوی مقتبہ فکر میں بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے صدر تھے وہ اور پاکستان بنانے میں بھی جو چند بڑے علماء تھے ان میں کافی ان کا کردار تھا انہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ تو ابن شاہب زوری نے گھڑ کے حدیثیں ڈال دی ہیں بخاری مسلم میں یہ حدیثیں جو ہیں یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے اور پھر جواب بھی جو دیا بڑے عجیب طریقے سے دینے کی کوشش کی اسی طریقے سے مولانا مغدودی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے لیول پر اہل سنت کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے بھی دفاع نہیں ہوا وہ ایک جھوٹی حدیث لے کر آئے جو ان کو ظاہر ہے کہ مولانا مغدودی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی فیلڈ میں اتنی زیادہ صحت کے اعتبار سے تحقیق نہیں تھی الحب اللہ قرآن پاک کے حوالے سے وہ اپنی مثال نہیں رکھتے پچھلے ہزار سال کے اندر اور مجھے یہ کوئی کہنے میں آر نہیں ہے تفہیم القرآن جیسی تفسیر تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی آج کے دور کو اڈریس کرتی قرآن کا تانہ بانہ سمجھاتی ہے لیکن ان کی یہ الحمدہ جو اچھی بات ہے وہ ہم مانتے ہیں لیکن انہوں نے مسند امام احمد سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں جو کہ سیدنا علی سے روایت ہے اور یہ جھوٹی حدیث ہے لیکن چونکہ ہماری کتاب میں موجود ہے اس میں یزید نعیم بن یزید جو ہے یہ مجھول راوی ہے جس کا کوئی ہتا پتا نہیں اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں اس نام کا کوئی بندہ بھی تابعی سیدنا علی کی صحبت میں ثابت نہیں ہے جو حضرت علی سے روایت کر رہا ہے تو ظاہر روایت ہی فارغ ہو گئی وہ روایت یہ ہے کہ یہی والی حدیث قرطاز کہ مجھے شانے کی ہڈی لا دو اور کلم لا دو میں تمہیں ایک نصیت لکھ دوں تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کلم اور شانے کی ہڈی لینے کیا ہو سکتے آپ پیچھے سے فوت ہو جائیں مجھے پہلے زبان ہی بتا دیں میں بعد میں خود لکھ لوں گا یہ الفاظ اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ جسے پتا چل دے گا یہ عدیث گھڑی گئی ہے اہل سنت کی طرف سے چاہے جو ہے وہ کسی نے نیک نیتی سے گھڑی ہو لیکن کسی طریقے سے اہل تشیعوں کا مو بند کیا جائیں تو یہ روایت ثابت ہی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا اور زکاة والا بھائی اس وقت تو یہ ایشو ہی نہیں تھا یہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ایشو تھا وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حدیث قرطاز کے کونٹیکس میں پتا چل جائے گا تو میں نے یہ ساری انٹرنیشن نمبرنگ اور تمہید کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے لفظ بلفظ اس کے بعد پانچ بڑے کوائنٹس انشاءاللہ جواب نہیں اس حدیث کے اس کو ڈسکس کریں گے جواب وہ دیتا ہے جس نے حدیث نہ ماننی ہو یا اپنا مطلب جو ہے اور اپنا فرقہ ثابت کرنا ہو پہلا طرف جو بخاری اور مسلم کا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے قزم عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے سیدنا عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے تمہارے لئے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے کوئی کہہ رہا تھا اللہ و رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے چنانچہ جب شور و غوغہ اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ حضور غصے میں آگے اور فرمایا چلو یہ سے نکل جاؤ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا یہ ایک سند اس کی اور دوسری سند جو بخاری میں چار ہزار چار سو اکتیس اور مسلم میں چار ہزار دو سو بتیس دوسرا ترک یہ بڑا رکت انگیز ہے سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد نبی اسرم کی وفات کے بعد سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمرات کا دن ہائے جمرات کا دن یہ کہنا شروع کیا پھر اتنا روئے اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوں سے یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی اتنا روئے وہ بات ہی رونے والی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمرات کے دن کیا ہوا تھا انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو میں تمہیں تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے اس وقت ظاہرہ ہڈی پر چمڑے پر اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا کاغذ سوہ نہیں ڈبلپ ہوا تھا انہوں نے اختلاف کر لیا حالانکہ نبی کے ہاں تنازہ مناسب نہیں تھا یہ الفاظ رہا یاد رکھ لیں کہ میرا فتوہ نہیں ہے ابن عباس کہہ رہے ہیں اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں ماذا اللہ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے حال پر رہنے دو میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی وہ آپ کو پتا بھی چل دے گا بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے گا یہ باتیں لکھوانی تھی ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے آپ فرمایا مجھے چھوڑ دو میرے حال پر مجھے اسی حال پر رہنے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی پہلی بات مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دو دوسری بات میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا اور رابی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد سے پانچ دن پہلے یہ فرمایا تھا خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں اور کافی حدیث ہیں بخاری و مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے اور سیدہ عائشہ کے کومنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ظاہرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈھرا رہے تھے اس میں میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر مسئلہ نمبر سکٹی تری کے نام سے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر ون ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا اس میں دو الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی اڈریس کر دوں جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں جو پہلی والی سطرق میں تھی غلبا علیہ الوجعو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے وجعو کہتے ہیں شدید بیمار ہونا اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تنگ نہ کرو تکلیف میں اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماذا اللہ جو باقی لوگوں نے کہی تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے کیونکہ جب دونوں طرح مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پوزیٹیب حسن زن رکھنا چاہیے لیکن جو دوسری روایت ہے نا ہائے جمرات کا دن اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگویسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے وہ بڑے گستہ خانہ الفاظ ہیں اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ان کی نیت بری نہیں تھی لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہان شہان کوئی الفاظ نہیں تھے وہ انہوں نے استعمال کر لیے وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو اکتیس اور صحیح مسلم میں چار ہزار دو سو بکتیس ما شعنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے اہجارہ کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ جس کو ہم یہ بہت سخت الفاظ ہے لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوشی نہ رہے کہ اس کے موں سے کیا نکل رہے ہیں اس کے لیے یہ عربی ڈکشنی القاموس میں بلکل امانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرع لکھی ہے آٹھ جلدوں پر دعود راز رحمت اللہ علیہ انہوں نے یقین کرے جب اس حدیث کا ترجمہ کی ہے آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ تعبو علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہئے حضور کی ذات اس چیز سے بائد ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں ان کا بھی دل تڑب اٹھا ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ عربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خات پر قربان لا ترفہو اسواتکم فوکا سوتن نبی سورة الحجرات پڑھ لیں نبی کی آواز سے بھی آواز بلم نہ کرنا تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی بخاری شریف میں سورة الحجرات کی تفسیر میں دیکھیں یہ ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی حضور سے انہوں نے گستا کی نہیں کی آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے تو آیات نازل ہوئیں خبردار یہ کام نہ کرنا تمہارے عمال بھی برباد ہو جائیں گے اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہے اسی آیت کے کونٹیکس میں کہ اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آستا گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنا ہی نہیں دیتی حضور کہتے تھے عمر اونچہ بولو مجھے آواز نہیں آرہی اتنے مختاط ہوگئے تو یہ بھی معاملہ کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ اکرام سے نکل گئے اور ظاہر ہے اس میں سیدنا عمر کے الفاظ یہ نہیں ہیں تو لہذا سیدنا عمر اس معاملے میں بری ہیں باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ اوٹ کریں گے جو پوزرٹیف چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کونٹیکسٹ میں ریزلٹ بنائے بغیر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچانے کی کوشش کروں ورنہ اگر میں نے پہلے ہی فکس کیا ہوگے میں نے سنیوں کی وقالت کرنی ہے یا میں نے اہل تشیعوں کی وقالت کرنی ہے پھر میں حق بات کبھی نہیں کر سکتا تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میرے ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ اس حدیث کی جو میں شرع بیان کروں گا اس سے اختلاف کر سکتا ہے پورا حق حاصل ہے لیکن 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 تین دفعہ لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ قرآن پاک میں سورة الانفال کی آیت نمبر ہے بیالیس جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا دلیل کے بغیر وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں بے شکان آنکھیں اور اکل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیونے کی تو علمی دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں جذبات کے ساتھ نہیں ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے اہل سنت کے بھی ہیں اور اس سے زیادہ اہل تشیعوں کے ہیں اس سے مسئلہ حل ہونے والا کوئی نہیں علمی علم کی تلوار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ رضال ہوگا دوسری بات یہ بھی نوٹ فرما لیجئے اور یہ اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیعوں بھی میرے بھائی یہ بالکل کلیر کرلیں بات کام کھول کر سن لیں کہ اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں نہ تو میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جھوٹی وقالت کروں گا اور نہ شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی جھوٹی وقالت کروں گا سچی ہوگی تو کروں گا جھوٹی نہیں کروں گا ہاں وقالت کسیس کی کروں گا کتاب اللہ کی اور سنت کی اللہ اور اس کے رسول کی وقالت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر و عمر کی بات کو پرارٹی دے دیں اور کہیں جی جو حضرت عمر نے کہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو حضور کروانا چاہتے ہیں وہ غلط ہے میں اپنا ایمان پر بات کر لوں کبھی بھی نہیں کروں گا اور باقی جہاں تک معاملہ ہے ضعیف الاسناد احادیث کا جس کی وجہ سے بیڑا غرق اہل تشیعہ کا بھی ہوا جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اور اہل سنت میں بھی آئیں تو اس پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسناد اور منگڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو ہے یہ میں ریفنس ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جاروں کہ ورنہ تو یہ دس گھنٹے کا لیکچر ہو اگر آپ یہ سمجھانا شروع کر دیا رہے کہ ضعیف حدیث اور سعیدیس میں کیا فرق ہے اب پوائنٹ نمبر ون انشاءاللہ اس کونٹیکس میں ڈسکس کرتے ہیں حدیث قرطاز کے حوالے سے اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے بڑا نازو ماملہ ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف پوائنٹ نمبر ون بھائیو جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث قرداز میں صحابہ اکرام علی مردوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا تو یہ سخت غلط کام تھا اور یہ میرا فتوہ نہیں اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شایان شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کرتے یہ میرا فتوہ نہیں ہے مجھ پہ کسی نے لگانا ہے تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا جائے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نحوست پہلے بھی مسلمان بھوگا چکے ہیں حضور کی زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بھلا دی ہے اب اس کو تم آخری تاک راتوں میں رمضان مبارک کے تلاش کرو لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے افضل کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا ان دو صحابہ کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دی ہے البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھئے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اہل سنت کا تو بڑا کلیر سٹانس ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن لیکن کسی کی ایک یا دو غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا یہ نائنسا فیل ہے اس کے پوری زندگی کی قربانیاں بھی سامنے دیکھی جائیں گی غلطی کو غلطی کہنا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اتنی قربانیاں ہیں تو وہ غلطی کو چھوڑ دیں غلطی تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا انبیاء کے صحابہ نہیں تھے دو نبیوں کے صحابی تھے سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یاکوب علیہ السلام لیکن اللہ تعالی نے غلطی بتائی قرآن میں تو کیا ماذا اللہ بحرمتی کی ہے نہیں بلکہ بات سمجھائیے کہ اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں البتہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مشیط چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وہ امتحان ہوتا ہے ظاہر ہے شیطان کو بھی تو اللہ نہیں پیدا کیا ہے شیطان نہ ہوتا تو معاملے سیدھے ہو جاتے لیکن یہ سارے کی ساری چیزیں حکمتیں عملی کے تحت ہوئی ہیں اس کو یہ نہ سمجھئے کہ اللہ تعالی نے کروایا یہ نہیں یہ ان معنوں میں کہ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی اس معاملے کو ہونے سے روک لیتا لیکن اللہ تعالی زبردستی انوال نہیں ہوتا ورنہ زبردستی تو ساروں کو نماز پہ لگا دے زبردستی ساروں کو گناہ سے بچا لے اس طرح کی مخلوق تو انسان بنائی نہیں گئی ہے اس طرح کی مخلوق تو فرشتے ہیں تو یہاں پر چار حدیثیں ایسی ہیں چار ترک کے ساتھ جو صحیح مسلم میں آئی ہیں حدیث تو ایک ہے چار ترک ہے اس کے وہ حدیث ذرا سن لیجئے صحیح مسلم میں کتاب الفتن فتنوں والے چپٹر میں انٹرنیشنل ابرنگ کے مطابق سات ازار دو سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو بنی معاویہ کی ایک مسجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دو رکعہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں کرتے رہے جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چل کر آئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی یہ اب مسئلے کو حل کرے گی جس میں سے دو قبول ہو گئیں اور ایک دعا مانگنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ تو نہیں ہونا یہ تو آپ دعا مانگئے ہی نا اب وہ تین دعائیں کیا تھی فرمایا پہلی دعا میں نے مانگی کہ اے اللہ میری امت کہت سالی سے ہلاک نہ ہو یعنی ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں کہت سالی اور بھوک سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی ایسی قبول کی اتنا مان ہوا کہ وہ دوسری طرف پھر فترے میں مبتلا ہو گئے دوسری میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی عذاب ایسا نہ آئے کہ جو ان کی جڑھ کٹ کے رکھتے یعنی کافر ایسا مسلمانوں پر مسلط نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائیں اس طرح کبھی نہ وہ مسلمان بھار صورت قیامت تک کسی نہ کسی فارم میں قائم رہیں تو یہ دعا میری قبول کر لی گئے اور تیسی دعا میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے آپس میں قتل و غارت اور لڑائی چگڑا نہ کریں تو اس دعا سے مجھے اللہ نے روک دیا اور صحیح مسلم میں ہی آگے چل کر بلکہ اس سے دو حدیثے پہلے سات ازار دو سو اٹھامن نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پھر یہ وہی آئی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے جس کی وجہ سے دشمن غالب آجائے دشمن الٹی میٹلی ان پر غالب نہیں آسکے گا اور اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں اپنے حکمران کی جوتیوں کی وجہ سے اپنے حکمرانوں کے بوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا جہاں بھی آپ دیکھیں چاہے افغانستان میں طالبان بھی مسلمان شمالی اتحاد والے مسلمان ان کو آپس میں گڑوا دیا مسلمان سے مسلمان کا گلہ کٹوا رہے ہیں علیہ عزباللہ تعالی پوائنٹ نمبر ٹو اس حدیث ارتاس کے سلسلے میں ماذا اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ماذا اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا انہوں نے آپ کو روگ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا ماذا اللہ تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے سورہ صف آیت نمبر نو وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدہ یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس کا برا مان جائے یہ دین غالب ہو کر رہے حضرت عمر کی کیا مجال تھی کروڑوں عربوں عمر بھی کٹے ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یہ میں سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں تو یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر آڑے آگے تھے اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا کروا سکتا تھا اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورة المائدہ کی آیت نمبر 67 جس پہ میرا 82 منٹ کی پوری گفتگو ہے اسی مسئلہ پچپن کا شروع کا حصہ علمِ لَدُنِّنِّ پن بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رُبِّكَ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوا آپ کی یہ رسپونسبلیٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا وَلَيْعَوْزُ بِاللَّهُ اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا جب حضور کو گرنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آسکتا حضورت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر نراز ہوگی آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ دو مٹ لگتے تھے پگڑو اس عمر کو یہ کیوں میری بات کے آگے بات کر رہا ہے کر سکتے تھے گاٹا اتار کے رہ دیتے سحابہ اکرام لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفقلنی حدیث سے اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باننے والا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو یا ایوہر رسول بلگ ما انزلہ علیہ کمیر رمپک پوائنٹ نمبر تھری اس حدیث قرطاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں دو گروہ بن گئے تھے خالی سیدنا عمر نہیں تھے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ دوسری طرف بھی تھے لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے یہاں بالکل معاملہ علاق ہوا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نراز ہوئے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدقے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی تے تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے اور یہ میری جوتیاں بھی لے دیں ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں تو سیدنا ابو حریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اور گلیوں میں شور مچاتے بے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا سیدنا ابو حریرہ کی بدقسمتی انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو لوگوں کو عمل سے دور کر رہا ہے اور مارنے شروع کرتی ہے ان کا مجھے حضور نے بیجا ہے ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرو ہوں گا حضور نے بیجا بھی ہے کہ تُو خود ہی آ گیا ہے تو مارتے بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو نہ مارو یہ میری اجازت سے گیا تھا کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کرنے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو یعنی اس کو عام نہ کرو اس طرح لیکن ظاہر ہے حدیث تو آگی کتابوں میں لیکن اس کی بنیاد پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسلمانوں میں وہ سارا فتنہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھے جو بھی ہے ایک پھیڑا لگے گا دوزرک دا پھر جنت ہی ٹوری جانا ہے ایک پھیڑا لگے گا دوزرک آلٹی میڈلی جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ یہودیوں والا جو غلط حقیقتہ حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی اس میں یہ نہیں تھا وہ بات بالکل ٹھیک تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا یہاں مشورہ قبول کر لیا اسی طریقے سے ایک اور مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی موجود ہے متفق انہوں نے حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط کے تحت صلح کر لی جو بظاہر جو ہیں وہ ایسی تھی کہ دب کے صلح کی تو سیدنا عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی کیا ہم حق پر نہیں آپ نے فرمایا حق پہ ہیں کیا ہمارے کتال کرنے والے لوگ اور شہید ہونے والے لوگ جنت میں نہیں ہیں فرمایا جنت میں ہیں کہا ہمارے مخالفین دوزخ میں نہیں جائیں گے فرمایا جائیں گے اس طرح کافی باتیں ہوئیں ہیں ان کا یارسلسلسلہ ہم نیچے لاکھے کیوں صلح کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں یعنی وحی کے بغیر نہیں فیصلہ کرتا سیدنا عمر کی تسلیمی ہو رہی پھر عمر سے بھی اوپر کی ایک چیز تھی نا وہ سیدنا عمر کی مبارک ذات تھی الحمدللہ اور وہ اہل تھے کہ عمد کو لیڈ کرتے یہی باتیں کی حضرت عمر صدیق سے اور کہا یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صلح دب کے کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ گیا تو واپس کر دیں گے ہماری طرح سے کوئی گیا تو واپس نہیں کریں گے تو سیدنا عمر صدیق نے پھر ڈانٹ آن ان کا عمر ہوش کر وہ اللہ کے رسول ہے پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی شرمندہ رہا کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ کتنی جرت والی بات کی اب یہاں حضرت عمر نے ان کا مشورہ نہیں مانا غلط مشورہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت سورہ الفتح کی پہلی آیت ہی نازل کر لی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا صلح و دیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے جو حضرت عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ فتح کیا تھی پھر حضرت عمر کو حضور نے بلا کر یہ آیت پڑھ کے سنائی دیکھو حضور نے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل کیا کہ کھلی فتح اطا فرما دی ہے کھلی فتح کیا کہ کافروں نے ایز پاور ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں کو اس سے پہلے تو رگڑا لگانے کے لیے آگے تھے بدر میں بھی اہد میں بھی خندق میں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ایک ٹریٹی ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ اس دفعہ تو واپس چلے جائے گے اگلی دفعہ آکے آپ بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ حاج اور عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو ایز پاور تسلیم کر لیا یہ فتح تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب تم کافروں پر حملہ کرو گے فتح مکہ ہی ہونے ہوگی اب یہ ان کی حمدنی کے دوبارہ آئے اور وہی ہوا کہ چھے اجری میں سلحہ دیبیہ ہوئی سات اجری میں غزبہ خیبر ہوا آٹھ اجری میں فتح مکہ ہو گیا اور اس کے بعد نو اجری میں غزبہ طبو کے بعد ٹوٹل ریولوشن عرب کے اندر الحمدللہ آگئی تو یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گلتی اور یہاں سیدنا علی سے بھی یہ گلتی ہوئی سہی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں متفق انگلے حدیث ہیں اب وہ کافر کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے آپ نے یہ جو معایدہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ اس کو لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے معایدہ ہیں ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ سے لڑائی ہی نہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ علی میرا نام مٹا کر تو محمد بن عبداللہ لکھ دو ان کا یہ رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا ایمان والی غیرت جاگ اٹھی کہ میں کیوں مٹاؤں گا میں تو رسول مانتا ہوں لیکن بات وہی ہے کہ حکم جو ہے وہ عدب پر فوقیت رکھتا ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا چاہے محبت تھی لیکن حکم جو ہے وہ عدب پر فوقیت رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس معاملے میں نراز نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کے مجھے بتاؤ کہاں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو جو کٹا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا تو یہ معاملات جو ہیں صحابہ اکرام اور عمر دعام کے ساتھ لگے رہے پھر ایک بہت بڑا واقعہ بہت بڑا واقعہ بہت بڑا واقعہ انبلیویبل وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمد نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کو گاٹا اتار دوں گا قتل کر دوں گا اب یہ آپ پھر پھر ان سے اجتہادی گلتی اب صحابہ اکرام کا جھرمٹ لگے حضرت عمر کے گر اتنے میں سیدنا عمد صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جوان نہیں کرے گا ایک موت آپ کو آنی تھی اس کے بعد تو اب آپ کی عبدی زندگی ہے برزگی حیات شروع اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی اور پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر فرور رضی اللہ تعالیٰ کے گرچہ ہم گھٹا لگے آپ نے سیدنا عمر کا کندہ پکڑا اور کہا عمر ہوش کر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے لیکن حضرت عمر سونی نہیں رہے تو سیدنا عمر صدیق ایک سیدہ مسجد نوی میں ممبر پر چڑھے یہ سید بخاری کے الفاظ ہیں سارے میں جو پڑھ رہا ہوں اور کہا عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو اب سیدنا عمر صدیق کا ظاہر رو بھی اتنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتے ہیں ہم آگے بیان بھی کر دوں گا اپنی زندگی میں ہی مسلح امامت پر سیدنا عمر کو کھڑا کر دیا تھا تو راوی کہتے ہیں خدا کی قسم سب لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرح متوجہ ہو گئے عمر اکیلے رہ گئے پھر سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالی نے بڑا سخت جملہ بولا بہت سخت تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی پھر خالی یہ نہیں کہ اپنا فتوہ سنایا ہے پھر قرآن پاک سورہ علیہ مران کی آیت پڑی ایک سو چوالیس نمبر وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے کیا یہ فوت ہو جائیں یہ جنگ میں شہید کر دی جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تم نے ہمارے نبی پر احسان کیا کلمہ پڑھ کے اور جو الٹے قدم نہیں پھر بھیگا ہم اس کو جزا دیں گے یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے ایمان لانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اب دین ہی سے الٹے قدم پھر جاؤ گی یہ سبردستی کا دین ہے کنوکشن والا ایمان ہے اپنی مرضی سے تم نے قبول کیا ہے پھر آیت پڑی سورہ زمر کی اِنَّكَ مَيِّتُن بَاِنَّهُمْ مَيِّتُون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے یہ آیت بھی پڑی وہاں صحابہ اکرام ونیم ردوان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑی تو صحابہ اکرام کو یہ یقین آگیا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور پھر کئی دن تک یہ حالت تھی کوئی صحابی دوسرے صحابی کو ملتا تو یہی آیت سناتا تھا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول اُڑ گئے تھے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے لیکن ابو بکر کوئی آت ہی ہمیں یہ غزبہ عہد پر نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی اور اپلائی کہاں پر ہونی تھی اور سیدنا عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں اللہ کی قسم جب ابو بکر کے موہ سے میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سک رہے تھے درام سے گر پڑے ہاتھ سے تلوار بھی چھوڑ گئے وہ اندھ مقلد نہیں تھے کہ قرآن حدیث سن کے بھی کہیں نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں نہیں آیت سنی فوراں سمیر ناواتانہ کر دیا یہ ہے فرق صحابی میں اور عام اممتی میں صحابی کو جب بھی کتاب و سنت کی بات پتا چلے فوراں سنا اور مانا اطاعت اختیار کر لی حضرت عمر کہتے ہیں میری یہی میں کہتا ہوں جو حلاق ہوا دلیل سے حلاق ہوا جو سور انفال کی آیت ہے دلیل سے حلاق ہو گئے نا جی جو کسی کو نزدیک نہیں لگنا دے رہے تھے اپنا بھی وزن نہیں اٹھا سکے تو یہ ہے امام کے آیت سنی اور فوراں سرنڈر کر دیا الحمدللہ تو حدیث کرتاس میں یہ بات بھی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پڑھی کہ صحابی اکرام کے جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نراز ہوئے اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ لیکن لیکن یہ حضور کی نرازگی وقتی تھی بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے اور اس کا ثبوت صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چھ سو اسی اور صحیح مسلم میں نو سو چوالیس حضور اپنی وفات والے دن یہ وفات سے چار دن پہلے کا واقع ہے کیونکہ جمعرات کا دن تھا نا جمعرات کے بعد جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار پھر سنبار سنبار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خوش تھے اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروانا چاہتے تھے وہ انشاءاللہ میں انڈ پہ بتا دوں گا بھل یہ اشارتاں میں یہیں پر وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے بخاری اور مسلم کا حوالہ میں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک حجرے سے پردہ ہٹایا لوگ فجر کی نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ تین دن سے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی قریب تھا کہ جب یہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی ظاہر ہے وہ حجور کے پتوں کا پردہ تھا قریب تھا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں ازمائش میں پڑھ کے اپنی نماز ہی توڑ دیتے لیکن حضور نے جب ہماری یہ حالت دیکھی تو ہمیں کہا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے پر خوش ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی دن یہ سنوار کا دن تھا اسی دن پھر چاش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صحابہ اکرام کو سیدنا ابو بکر کے پیچھے دیکھیں کہ سارا وہ جگڑا ختم ہو گیا آپ کوئی دوئے رائے نہیں رہی ہیں انشاءاللہ جب آئے گا معاملہ تو میں اس کو اڈریس بھی کر دوں گا پوائنٹ نمبر فور ہاں جناب جہاں تک سیدنا عمر کا یہ جملہ جو ہے اس حدیث میں حدیث قرطاز میں کہ حسب بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے یہ پارشلی جملہ ان کا درست ہے مکمل طور پہ نہیں پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہ کتاب یہ ہے لیکن اس وقت روحانی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت بات ہو رہی تھی حکومتی خلیفہ کی اس کنٹیکسٹ میں تھی اس لئے میں نے کہا پارشلی ان کا یہ موقع درست ہے پارشلی غلط ہے ان کو سمجھنے میں جو غلطی لگی بدنیتی نہیں تھی کہ ماذا اللہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بننا دینا چاہتے تھے لیکن ان کو یہاں پر جو غلطی لگی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہی کتاب اللہ ہے اس کنٹیکسٹ میں یہ پانچ حدیثیں ہیں اور یہی پر میں غدیر خم کی حدیث بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چپٹر میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر سیدنا طلح رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی سے پوچھا جو چھاسی ہجری میں حضور کی وفات کے پچھتر سال کے بعد فوت ہوئے کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کٹیگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یعنی یہ روحانی خلیفہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کتاب ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دوہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے حجت الودا کا جو خطبہ ہے حجت الودا کتاب الحج چپٹر میں دوہزار نو سو پچاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی کمرہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے وہ جو سنت والے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں نہیں وہ بڑی مشکل سے کھیچتان کے حسن درجے کی روایت ہے المستدرگ للحاکم کی اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر کہ کتاب اور سنت اور اس کی ضرورت کوئی نہیں ہمیں روایت کی کتاب اللہ کو ماننا سنت کو ماننا ہے اسی کتاب نے ہمیں کہا مَن يُتِعْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو پرائیمری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے میں نے بیان کی اس میں خلیفہ ہے یہ کتاب روحانی خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری حدیث غدیرِ خم یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشنِ غدیرِ خم بھی بنایا جا رہا تھا پیشلے ہفتے سترہ ذلحجہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں پہ ایک جگہ پڑاؤ کیا اور یہ حدیث غدیرِ خم کی حدیث اتفاقی اور اجمائی حدیث ہے اہلِ سنت اور اہلِ تشیعیوں کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چپٹر میں چار حدیثیں ہیں چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس چھے ہزار دو سو اٹھائیس یہ غدیرِ خم کی حدیث جامعہ ترمزی میں بھی سنب بن ماجہ میں بھی مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا مکہ سے مدینہ آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے دھائی مہینے پہلے حجت الودا کے بھی بات کا یہ خطبہ ہے بڑا امپورٹنٹ خطبہ اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا جو سورہ علی مران میں ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی پھر زید بھی نرکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار اُبھارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب روحانی خریفہ تھی ظاہر ہے پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیت ہیں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈھراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈھراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہلِ بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتیاں کی یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہما کو شہید کیا ڈریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا اس نے جس کے حکم سے یزید ابن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم ان تمام فاسقین کا معاملہ اللہ کے سبود کرتے ہیں ہم الحمدللہ اہلِ بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ ہے وہ حدیرِ خم کی حدیث اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ نمبر حدیث ہے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی مولا سے مراد جگریہ اور پوری ایکسپلینیشن جو ہے وہ پہلے تین سو سال میں ایک کتاب لکھی گئی کتاب السنہ امام ابو بکر بن آسم المتوفہ دو سو ستاسی ہجری اور مشکل الاثار امام تحاوی کی جو کتاب ہے المتوفہ تین سو اکیس ہجری وہ دونوں لے کر آئے کہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا صحابہ کے سامنے اور کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ آیت پڑھی سورہ الاحزاب کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسی اس سے کلیر ہو گیا کہ مولا زمراد مشکل کشاہ نہیں دلی محبوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کے بعد فرمایا کہ کیا پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو فہذا علی مولا ہو تو جس کا پھر جگری یار میں ہوں پھر میرے ساتھ جاری لگانی ہے تو مولا علی کے ساتھ بھی جاری لگانی ہے اور یہ کس کو حضور نے کہا غدیر خم پر اگر یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا پر بولتے بول سکتے تھے لہذا اہل تشیعوں کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وسیع بنا دیا تھا یہ بالکل فضول ہے اور میں آج اس ویڈیو کے بحاف پر دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے پاس سیدنا بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہو یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا نہیں ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کو بھی یہ چیلنج ہے اور میں کئی دبا دے چکا ہوں اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کرتے کہ غدیر خمپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے میرا نائب ہوگا امت پر یہ ان کے حامل ہی ملتا وہ کہتے ہیں اشارے ملتے ہیں اشارے تو ادھر بھی بڑے ہیں سیدنا بکر کے لیے بھی سیدنا علی کے لیے بھی اشاروں کے نہیں ان امبیگویس حدیث دکھائیں غیر مبہم وہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں موجود تو یہ غدیر خمپر اصل میں مسئلہ کیا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی حجت الودا پر کرتے جو حجت الودا کی جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ قرآن اور احل بیعت وہ والی روایت ضعیف ہے جو صحیح صدق کے ساتھ ہے وہ غدیر خمپر کی صحیح مسلم میں غدیر خمپر ہے کہ یہاں پر صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے خمپے باقی سب لوگ تو جا چکے تھے حاج سے واپسی پر یا مدینہ والے لوگ تھے یا جنہوں نے شام جانا تھا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہی شامیوں نے جنگ سفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہونے تو حضور ان کو ڈڑا رہے تھے کہ یہ عرکت نہ کرنا انہی شامیوں نے مولا حسین کو بھی شہید کرنا تھا فرمایا میں اہل بیعت کے معاملے میں اللہ سے دھراتا ہوں یہ نہیں کہا اہل بیعت کو پکڑنا پکڑنا کتاب اللہ کو ہے یہ روحانی خلیفہ اہل بیعت کے معاملے میں دھراتا ہوں انہی شامیوں نے یہ کام کرتا اور مدینہ والوں کو کیوں کہ مدینہ میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے کہ نہیں جی یہ صحابہ کی جنگوں میں نہیں پڑنی چاہیے یہ تو اسی طرح کیس ہے کسی گھر میں چور گھوسا ہیں اور بایٹ سے کوئی بندہ آکے کہہ جی آپ چور کے ساتھ معایدہ کر لو آدھ آدھ مال کر لو نہیں اس مالک کے مقام کا ساتھ دیا جائے اور پھر دیکھیں جن جن لوگوں نے مولا علی کا اس وقت ساتھ نہیں دیا اسی بنائی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے نمان ابن بشیر جو کوفے کا گورنر تھے وہ بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں عبداللہ بن عمر بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں صحیح بخاری میں موجود ہے عجاج ابن یوسف نے زہر آلود جو ہے خنجر جو ہے وہ نیزہ جو ہے حاج کی حالت میں ان کے پاؤں میں کھوایا تھا اسی سے وہ شہید ہوئے اور ابن عمر پھر روتے تھے آخری وقت میں کہ مجھے علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا اور علی جو روتے تھے کہ یہ ملوکیت بن جائے گی سعیر ہوتے تھے لیکن بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ اسلام جو ہے پھر ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا گیا آج تک اس ملوکیت کی لانت سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہو سکا ایسی غلط پٹری پہ امت یہ چڑ گئی ہے تو یہ معاملہ تھا اس وقت جو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور اس میں چوتھی حدیث خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہی پوچھ لیں کہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات دی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب کسی نے آپ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص چیز دی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں مگر یہ میرے پاس ایک صحیحہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہیں وہ انہوں نے اپنے تلوار کی میان میں سے نکالا اور اس میں لکھا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی کساس نہیں کیا جائے گا اور قیدیوں کے احکام ہیں کیونکہ سیدنا علی نے ہی امت کا امام بننا تھا کہ مسلمانوں میں جب جنگیں ہونی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نہ ہو کوئی ہی نہیں احکامات کی ضرورت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ان کو اور دوسری حدیث بہاری اور مسلم میں اس میں الفاظ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا اور دھمکایا یا مدینہ میں بدد کو جاری کیا اور کسی بددی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لانت اللہ کی فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ ہوا واقعہ حرام ہے جزید نے جو کچھ کیا اہل مدینہ کے ساتھ ہم اس پر لانت نہیں بیجتے بقول احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں وہ خود ہی لانت کا مستحق ہو گیا اور ابن جوزی کی کتاب جو ہم نے رکھ دی ہے جزید کی شخصیت امام ابن جوزی البتوفہ پانچ ستانوے ہجری ان کی نظر میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھ دی ہے اس میں احمد بن حنبل کا ایک آل موجود ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے لانت بیجنے کی میں کسی مسلمان پر لانت نہیں کرتا وہ خود ہی لانت کا مستحق ہوا کیونکہ سورہ محمد کے اندر یہ موجود ہے جو لوگوں کے رشتے ناحق قطع کرتے ہیں اور فساد فی الارد کرتے ہیں اللہ کی لانت ان پر ہوتی ہے اور یہی جزید نے کیا تو تو یہ سارے معاملات تھے بھائیو اس بات کو سمجھ لیں ایک اور جملہ سیدنا علی نے پھر بول دیا ساتھ ہاں جو قرآن کا فہم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو دیتا ہے وہ اس کا حصہ ہے یعنی یہ قرآن ہی روحانی خلیفہ ہے اور وہ فہم مسلم صحابہ کو تھا قیامت تک کے لیے وہ فہم انکریز ہوتا جا رہا ہے آج جو سینٹیفک فیکس قرآن کے سامنے آئے ہیں وہ صحابہ اکرام کو دنی ہی پتا تھے بیسویں صدی کی وجہ سے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق اور حقائق کی روشنی میں اس میں تمام باتیں بتائیں کہ قرآن کے جو یہ ایک ہزار کے قریب آیات جو سینٹیف ایفٹس اور فیزیکل فینومن آف نیچر پہ ہیں وہ تو آج ایکسپلور ہو رہے ہیں وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا اب پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن لے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ ڈیکلیئر کیا ہے روحانی اس کتاب کو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ وحی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے اور کلنٹن ٹو تھاؤزن سیون میں پاکستان آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام is the fastest growing religion in امریکہ اور یہ predict کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوگے اس قرآن موجزے کی بڑا ہے الحمدللہ اور اس پر میری پوری گفتبو ہے یوم عرفہ چودہ سو بتیس ہجری میں نے دی تھی مسئلہ نمبر چون کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر سچ پر نمبر فور بھی ہے پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ تو بھائیو یہاں پر یہ بات میں بالکل کیٹاگوریکل منشن کر دوں کہ اس قرآن پر جو روحانی خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مصحف پر پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا دنیا میں جو بھی ہیں فرقے کسی بھی مکمہ فکر کے یا اہل تشیعوں ہوں اسی کتاب کو مانتے ہیں اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشیعوں پر کہ وہ چالیس پارے مانتے ہیں آیت تک ہم نے اہل تشیعوں کا چھپاوہ قرآن خود پڑھ کے دیکھا بھائیو یہ سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے تلہ یاسین کاتب ہے شام کا جس نے یہ لکھا ہے جس کے ہر صفحے پر آیت خطب ہوتی ہے اور یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے میں نے خود دیکھا ہے پاکستان میں بھی قرآن آپ اہل تشیعوں کا اٹھا کر دیکھیں یہی قرآن ہے یہ مولوی لڑا رہے ہیں ادھر زاکرین کہتے ہیں یہ اہل بیعت کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں یہ قرآن کس پاروں کو نہیں مانتے اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان اسے آپ صرف اخلاص سننے وہ بھی قلہ اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ قفون احد پڑے گا اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سننے وہ بھی یہی پڑے گا یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنہ میں تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب اس نے صورت الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی الحمدللہ تو یہ یونٹی ہے عربی زبان میں تو یہ جو آج کل نئے موڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے عربی میں ضرورت نہیں یہ غیر مسلم ملک میں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے جس طرح قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈریکشن میں پوری امت جو ہے وہ مو کر کے نماز پڑھے ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف مو کر کے نماز پڑھو کسی نے کہنا تھا شیخ عبدالقادہ جرانی کے دربار کی طرف مو کر کے نماز پڑھو کسی نے کچھ کہنا تھا شکر ہے امت اس پر اکٹھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے اور قرآن پاک پر الحمدللہ امت جو ہے وہ اکھٹی ہے لہٰذا اب اسی بات کی طرف آئیے کہ سیدنا عمر کی یہ بات پارشلی تو دروس تھے کہ روحانی خلیفہ یہ کتاب ہے حسبو نا کتاب اللہ جو انہوں نے کہا بلکل ٹھیک تھا لیکن وہاں پر بات اصل میں روحانی خلیفہ کی نہیں ہو رہی تھی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے آپ نے اتنی محنت سے مدینہ کی ریاست قائم کی تھی اور ایک بندے نے جب اتنی محنت کی ہو اپنی وفات کے دنوں میں اس کو یہ ٹینشن تو ہوتی ہے کہ میرے بعد اس ریاست کا کیا بنے گا اس کو اس طریقے سے تو نہیں چھوڑ جانا تو اس وقت حکومتی خلیفہ کی ہی بات ہو رہی تھی یہ بلکل لیم ایکسکیوز ہے جو بعض اہل سنت نے دی ہے بہت کم لوگوں نے کہ جی وہ تو روحانی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی نہیں یہ حکومتی خلیفہ اور بخاری اور مسلم میں الحمدللہ اس کا اشارہ بھی ملتا ہے ہوتی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چپٹر کا نام ہی ہے اپنا خلیفہ کرنے کا بیان امام بخاری کا فام دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار دو سو ستنہ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھے ہزار ایک سو اکاسی کتاب الاحکام چپٹر میں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزا فرماتے میں کہا کہ عائشہ اگر تم اسی بیماری میں مر گئی نا تو میں تمہارا جنادہ بھی پڑھاؤں گا تمہارے لئے دعائے مغفرت کروں گا اب حضرت عائشہ ظاہر امیہ بیوی کا رلیشن تھا وہ آگے سے تپ گئی ان کا ہاں ہاں دفنا دیں گے مجھے پھر آپ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیں گے یہی آپ چاہتے ہیں نا اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور جان چھوڑ جائے یہ مزا کے طور پر میہ بیوی کے طریقے یہ باتیں ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں بھی اپنے سر میں درد محسوس کر رہا ہوں یعنی ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع نہیں ہوئی تھی یہ جسٹ بالکل شروع یہ جو ہائے جمرات کا دن کرتاس والا معاملہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کیونکہ اس میں تو الفاظ ہے حضور کی بیماری شدت اختیار کر گئی اس میں ہے کہ جسٹ وہ بیماری شروع ہوئی تو اے عائشہ میرا بھی سردد کر رہا ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تیرے بھائی کو بلاؤں یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کو اور ابو بکر کو بھی بلاؤں اور میں ان کو لکھ دوں مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا اس چیز کو مانگے گا پھر میں نے سوچا کہ کوئی مانگنے والا مانگے گا بھی تو انشاءاللہ میری امت اور اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوگے اللہ تعالی وہ مانگنے والے کو خود ہی دفع کر دے گا وہ میری امت کو ابو بکر پر جمع کر دے گا اب اس وقت یہ بات نہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ کنٹیکس وہی چل رہا ہے وفات کے دن قریب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بات چل رہی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور وہ مانگنے والا کون ہے وہ سیدنا سعید بن عبادہ وہ آگے حدیث میں آ بھی جائے گا بخاری جنہوں نے بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی لیکن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلافت اور ملوکیت میں یہی فرق ہے سیدنا بکر صدیق کی بیعت نہیں کی نہیں گاٹے پہ تلوار چلائی گے بیعت کر سیدنا عثمان شہیدوں کے ظلمن ایک اشارے پر تکہ بوٹی ہو جاتی اس باہی گروہ کی لیکن یہی تو فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں سیدنا عثمان سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروٹیسٹ ہے میرے خلاف وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس درجے تک نہیں ان کو جانا چاہیے تھا ظاہر ہے سیدنا عمر سے سیدنا عثمان سے بعض اجتہادی گلتی ہیں ایسی ہوئی کہ صحابہ ان کے خلاف ہوئے یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن سیدنا عثمان خلیفہ راشد تھے ملک ہوتے تو کرو بیعت جسنا بعد میں سعی بخاری سے میں نے بیان کیا میرا پورا لیکچر مسئلہ نمبر ایک سٹھ جو ہے زندگی میں بیعت لی گی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور پر کہ جزید کی بیعت کی جائے میرے مرنے کے بعد سب کے سامنے ملوکیت اور خلافت کا یہی فرق ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ جب حدیث آئے گی تو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو یہ وہ کنٹیکس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور الحمدللہ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث میں پہلے بیان کر چکا جب فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے دن آئے ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ اس کے پیچھے سارے نماز بڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے خوش ہوئے اور واپس چلے گئے لہذا حضور کے وہ جو نرازگی تھی کرتاس کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دور فرما دی الحمدللہ لہذا اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بلکل کلیر کٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے خوشی کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی جنتوں کی طرف اب پوائنٹ نمبر فائف اس کا آخری پوائنٹ حدیث کرتاس کا کہ اہل تشیعہ کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو ماذا اللہ کوئی بغز تھا سیدنا علی سے اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے یہ بات بالکل غلط ہے سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی اور انشاءاللہ اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا جو میں نے اہل تشیعہ کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا تھا کوسٹن آسر سیشن میں میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیعہ کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر کتنے مہینوں کا سفر تھا کچھ جہاز پر تو نہیں گئے تھے پھر شام بھی گئے اتنی دور تو یہ بتائیے مدینہ میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بناء کر جاتے تھے تو کہنے لگے مولا علی کو میں نے کہا اہل سنت کی کتابوں میں یہی بتاتی ہیں آپ کی کتابوں میں یہی کہتی ہیں میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا مولا علی ہوتے تو بغز ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر کے عورتوں اور بچوں کے پاس یہ ریزن تھی یہ تانہ بانہ جڑتا ہے اس کا تو سیدنا عمر حضور کی سنت میں عمل کرتے تھے کہ مولا علیہ کو حضور بنا کر گئے تھے میں بھی مولا علیہ کو بنا کر جاؤں اور وہیں حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا 28 ذلہجہ 23 ہجری میں اور یکم محرم 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی اس زخم کے دوران کہ میں ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر نے علی عثمان طلحہ زبیر صاحب بن نبی وقاس اور عبد الرحمن بن عوف ان چھے سے باہر خلیفہ کو نہ چننا یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے یہ جو بعد میں علی سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہیں یا علی افضل ہیں یہ کنٹرورشل بات ہے سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزت نہیں کیا اگر اس معاملے میں بھی تسلی نہ ہو تو اب جناب علمی جواب جو پھکی فلسفی کی لینگویج میں جس کو لوجک کہتے ہیں پھکی کے بغیر یقین کریں آدمہ درست نہیں ہوتا اور یہ کوئی سخت لفظ نہیں ہے پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مزا کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ جھنڈا دیا تھا یہ ہم پہلے سن چکے اور صحیح مسلم میں ہی ایک ترک اسی حدیث کا ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار چھے سو اٹھتر صحیح مسلم میں کہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا علی کے ہاتھ جب جھنڈا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں میدان میں اترے تو سامنے سے مرحب آیا آج چند ناس بھی پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں حضرت علی نے تو شکست تھی مرحب کو تو علی نے نہیں قتل کیا کسی اور نے کیا تھا اور مسلم شریف میں لکھا ہے نمبر بھی میں نے بتا دیا آپ کو یعنی کسی کا اگر الٹا گیر لگ جائے تو دیکھیں کیسا بدبخت ہوتا جاتا ہے اور الحمدللہ ہوگا ظاہر ہے منافقی علی سے نفرت رکھے گا مومن تو محبت کرے گا صحیح مسلم کی حدیث آپ سن چکے تو مرحب سامنے آیا اس نے پہلے کچھ صحابہ کو شہید بھی کر دیا ظاہر ہے بہت بڑا بہادر تھا وہ کوئی اس سے لڑنی سکتا تھا تو مرحب کے اشار صحیح مسلم میں موجود ہیں اس نے کہا میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تو یہاں سے سیدنا علی پھر آئے انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور پھر اشار پڑے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یعنی شیر اور میں شیر کی طرح آہستہ سی آواز کے ساتھ اپنے دشمر پر حملہ کرتا ہوں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں اور ایک ہی بار میں مرحب کے دو ٹکڑے کر دیئے اور ادھر سے ہی جو ہے وہ سارا کانفیڈنس یہودیوں کا جو کئی ہفتے سے مسلمانوں کو پیدر پیش کست ہو رہی تھی اور وہ غزب خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی فورم کا کانفیڈنس دوز ہو گیا یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی الحمدللہ تو بھئی جو مولا علی اتنے بہادر ہوں کہ جو بہادر عرب کا مرحب کسی کے کابو نہ آتا ہو اس کو مولا علی جو ہے وہ کابو کر لیں یہ ہے وہ پھکی اس کے سامنے ابو بکر عمر کیا شہد ہے وہ زبردستی تلوان لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں ابو بکر اوے عمر دکھائیں اہلِ تشیعوں کی کتاب سے کوئی دکھا دے یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ اہلِ سنت کی تو چھوڑ دیں کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں تقیہ کر لیا تھا اور تقیہ شہر تو نہیں کرے گا نا گدر کرے گا سامنے آتے اور کہتے ہیں کہ کرو میرے حوالے خلافت اور زیادہ زیادہ کیا ہوتا مولا حسین کی طرح شہید ہو جاتے انہوں نے نہیں کمپرومائز کیا ملوکیت کے ساتھ شہید ہو گئے حضرت علی بھی شہید ہو جاتے آپ بتائیں کہ حضرت علی صحیح تھے یا مولا حسین ٹھیک تھے تو اس کا آپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ مولا علی بھی ٹھیک تھے مولا حسین بھی ٹھیک تھے وہاں پر یہی بنتا تھا کہ پروٹیسٹ کیا جائے پیسیو ریزیسنس کی جائے کربلا میں یہاں پر یہی بنتا تھا کہ سیدن علی رضی اللہ تعالی نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ انشاءاللہ امریکن کروڈنگ گفتگو میں وہ بات آ بھی جائے گی تو یہ ہو گئی علمی الحمدللہ اس اعتبار سے ہمارا جواب جو اس کونٹیکسٹ میں مکمل ہوا اب یہاں پر ایک بڑی خطرنات چیز ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری اپنی شورہ کتاب جو ہے فضائل صحابہ میں دو بڑی دینجرس روایتیں لے کر آئے ہیں موقوف حدیث ہیں سیدن علی سے پہلی حدیث سیدن علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے جیسے رافظی اور ایک میرے بغز میں جیسے ناسبی اور خوارج اور یزیدی پارٹی خود یزید کو بھی ناسبی لکھا ہے امام زہبی نے کہ وہ بھی ناسبی تھا اور دوسری روایت فضائل صحابہ میں ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دو زخمیں چاہیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایگزیجریشن کر کے اور ایک میری نفرت میں ہمیں بچپن سے بتایا گیا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو یہ شیعہ ہیں یہ رافظی ہیں نفرت والے لوگ نہیں بتایا گیا وہ کون ہیں وہ اصل میں ہمارے اندر گزے ہوئے ہیں ایلے زنت میں غلوف کے درجے میں عاشقین صحابہ بنتے ہیں اور اس میں پھر کوئی لیازی نہیں کرتے ہم بھی الحمدلہ صحابہ اکرام کا عدب کرنے والے ہیں لیکن غلوف کے درجے میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں ہے الحمدللہ تو وہ جو ہے وہ ناسبی گروہ ہے جو یہ کام کرتا ہے اب یہاں پر کچھ تلخ باتیں ہیں بڑی حوصلے کے ساتھ سننی ہیں اور یہ حوصلہ لانے کے لیے بڑے ضروری چیز ہے اس وقت دروشی پڑھ لیا جائے تاکہ یہ حوصلہ اس میں بھائیو اب جو میں کچھ پندرہ بیس منٹ میں یہ باتیں کرنے لگوں یقین کریں میری نیت نہیں تھی یہ باتیں کرنے کی لیکن جب میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے دو گھنٹا اور بیس منٹ پچھلے اسی پچھلے سال عیسوی اعتبار سے دس دسمبر دوہزار گیارہ کو اور اسی سال شروع میں اب محرم دوبارہ آنے والا ہے چودہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کو تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا ٹارچر کیا گیا ہے سنت کی طرف سے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور دکھ کی بات ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حدیث پڑھو حدیث پڑھو ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں دیتا ہے اس نے نیٹ پہ حدیثیں چڑھا دی ہیں تو جاؤں بخاری اور مسلم کو جا کے گالیاں نکالو جس نے حدیثیں لکھی ہیں جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ چورنا مارو چور دی مانو پہلے مارو میں نے تو بخاری مسلم سے حدیثیں کلیکٹ کی ہیں اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑے مجرم بن امام بخاری اور امام مسلم ہے جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں ان کو اب رحمت اللہ لے اور میں لانت اللہ لے یہ ظلم ہے تو اصل میں اندر خباست چھپی ہوئی ہوتی ہے اور فرقے کی جو لانت ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اور یہ بات سن لیجئے سورة الانام کی آیت نمبر 159 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فرقوا دینہم وکانو شیعن بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لستہ من ہم فی شیعن اب حبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ آپ کیجئے اللہ کے سکرد ثم ینبیوہم بیما کانو یا فعلون پھر اللہ تعالی ان کو قیامت والے دن ان کے کرتود بتا دے گا کہ جی وہ جو کہتے ہیں ہم پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں ہم پہلے جو بندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں ہم پہلے اعلی حدیث ہیں پھر بعد میں مسلمان ہیں اور یہاں ایک بندہ ایسا بے وکوف ہے جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلی دیز تھے اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے مسلم تھے کہتا نہیں وہ اعلی دیز تھے مت ماری جائے نا جب کسی کی الٹا گر لگ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ وہ کیا مو دکھائیں گے کیا مو دکھائیں گے کسی کی وقالت کرتے کرتے مجھے واسف علی واسف صاحب کی بات یاد آگئی اسلام جمع فرقہ is equal to zero اسلام میں جب فرقہ شامل ہو جائے گا result zero آئے گا یا اسلام بچ سکتا ہے یا فرقہ اور الحمدللہ میری عادت یہی ہے کہ اسلام بچے یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ فرقے ختم ہو یہی خواہش ہے ہونے کوئی نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا تھا قرآن نے کہا یہ جو عدیسوں میں خبر آئی کہ تہتر فرقے بن جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں فرقے بناو ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پینے گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو ہم لوگوں کو ننگا لباس پینانا شروع کر دیں یہ تو حضور نے ڈرائے تھا کہ فرقے بنیں گے بچنا قرآن میں آیا یہ غیبی خبر دی تھی کہ اس نعصد سے بچنا ہم نے کہا فرقے بننے لہذا پڑھائی ہوں صحابہ کا کوئی فرقہ تھا تو اس بات کو سمجھیں خبر کو سمجھیں یہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی جساں دجال کے بارے میں کہ یہ ایک نعصد ٹپکے گی یہ فرقے کی نعصد بھی ٹپکنی تھی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑنے کی الحمدللہ تلقین فرمائی اور اہل بیعت کا احترام صاحب اکرام عمری مردوان کا احترام کر دیں تو اب وہ تلق حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں اب ریکارڈنگ میں آجائے مجھے جو ہے وہ سمجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ایک سال سے اور میں یقین کریں تڑپ تڑپ کے یہ محرم کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بات اب ریکارڈ کرواؤں تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے مو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند ہو جائیں جو لوگ فرقوں کی آڑ میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں تو میں آج بلکل ننگی باتیں کروں گا جو آئی ہیں کوئی لحاظ نہیں کروں گا احترام اپنی جگہ لیکن یہ بات اپنی جگہ تو بھائیو یہ بلکل تلخ حقیقت ہے کہ اکتالیس ہجری میں جب سیدنا حسن نے صلح کر لی سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی جن میں سے پہلی شرط یہ تھی اہل سنت اہل تشیع دو لوگی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماویہ تم اپنے مرنے کے بعد شیخین کی سنت پر عمل کرو گے شیخین کا راستہ نہیں چھوڑنا تم نے اس کو خاندانی جاگیر نہیں بنانا ملوکیت نہ بنا دینا اس کو یہ پہلی شرط تھی ہوئی پوری سعی بخاری کھول کے دیکھیں میں نے عدیث بتائی ہے سعی بخاری میں سورہ احقاف کی تفسیر والے چپٹر میں کہ مرمان جب مدینہ کا گورنر بنا حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور مسجد نبوی میں کہہ دیا کہ وہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے وسیطر مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں اور ابو بکر کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا اس نے کہا سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین یہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرہ کی یہود و نصارہ کی سنت کو زندہ کریں میں ابو بکر کا بیٹا ہوں مجھے خلیفہ بنایا اور انہوں نے کہا پکڑو اس کو وہ حضرت عائشہ کے عجرے میں گوز گئے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے بولی جب اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ اقاف کی انٹرنیشنل امرینگ میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ روایت پوری بتائی ہے یہ آج بیان نہیں کرنی تھی زمنا ناگی زیم میں یہ تو ابو بکر کا بیٹا وہ ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی مروان کہنے لگا آیتیں کورٹ کر کے بے ذتی قدنی صاحبہ کی یہ کس کی زنت ہے بنو میہ کی کہ یہ وہی ہے نا جو اپنے باپ کو کہتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دیتے ہو کہ جب مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ تو بڑی دور کی باتیں تم کرتے ہو اوہ کافر کے بارے میں آیت نازل بھی پکڑ کے عزید بکرس دیکھے بیٹے بیٹے عبد الرحمان میں نبی بکر پہ لے عزید تائشہ نے کہا اس کتھ چپ کر بکواس بند کر آل عبی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں قرآن میں سوائے سورہ نور میں جو میرے پر زنا کی تعمل لگی اس کی برات کا اعلان ہوا ہاں تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ یہ غیر مطلوب کہ مروان کہ باپ کے بارے میں حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت مروان تو اسی لانت کا حصہ ہے نا اور پھر بعد میں دیکھا یہی عزت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بنا یہی جنگ جمل کا سبب بھی بنا اور اسی کے اولاد پھر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور بنو میہ جو ہے وہ قابض ہوئی ممروں پر اور سیدنا علی کو اور ان کے ماننے والوں کو علی کو اور علی کے محبت کرنے والوں پر لانت یہ جناب جمعہ کے خطبے ہوتے تھے وہ میں آج بتانے لگوں جو تلخ حقیقت ہے تو اکتالیس ہجری میں جب صلح ہوئی تو کوئی شرط کا پاس نہیں رہی یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط یہ تھی کہ اب اتنی بڑی فوج نے سیدنا معاویہ کے حاکم میں دسبرداری کی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ معاویہ تم گن گن کے بدلے لو جسرا یہاں بھی ہوتا ہے پیپس پارٹی کی قومت آتی ہے تو پہلے مسلم لیگیوں کو فارق کرتے ہیں اور مسلم لیگیوں کی قومت آئی پیپس پارٹی والوں کو فارق کیا اب یہ کام تم نہ کرنا یہ لوگ میرے کہنے پر اتنی بڑی فوج دسبردار ہوئی ہے ادیس بھی پوری میں نے اسی لیکچر میں بتائی ہے صحابہ اور ان کو کہا گیا علی کو گالیاں نکالو نہیں نکالتے تھے قتل کیے گئے ایک تلخ حقیقت ہے میں کچھ باتیں بتا دوں گا باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو مسلسل بھائیوں ساٹھ سال تک ایک تالیس ہجری سے لے کر نینٹی نائن ہجری تک ممبر رسول پر سیدنا علی کو جمعہ کے خطبوں میں عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لانت اس سے محبت کرنے والوں پر لانت تاکہ علی کا نام مٹ جائے جس بچے کا نام علی ہوتا تھا اس بچے کو قتل کیا جاتا تھا کسی طریقے سے یہ وہی دوبارہ جو ہے وہ قبائلی تاثب بنو میہ اور بنو حاشم والا وہ سامنے آ گیا تھا یہ تلخ حقیقت ہے اور مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پول کھولے اہل سنت کی کتابوں سے سارے مولوی پنجے جاڑ کے ان کے بیچے پڑ گئے کہ مدودی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تو اہل سنت کی تاریخ سے کی تھی اس کی کمی الحمدللہ میں نے پوری کی ہے انہوں نے تاریخ سے باتیں کی تھی میں نے وہ ساری باتیں حدیث سے نکالی ہیں میں آپ کو حدیثیں بھی آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تو یہ پھر یہ بدت ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدت بنو میہ نے شروع کی اور یہ بدت کم ختم ہوئی نائنٹی نائن ہجری میں سیدونا عمر عبدالعزیز المتوفہ 101 ہجری جب وہ حکمران حادثاتی طور پر بن گئے انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائیں اور اس کی جگہ سورت النحل کی آیت نمبر نوے داخل کی ان اللہ یعمرکم بالعدل والاحسان یہ آیت شامل کی اور سیدنا علی پر جو لانت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی الحمدللہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور بھائیو یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں یہ بالکل حقائق ہیں اور میں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اس لانت سے بچنے کے لیے میں نے دو رسرچ پیپر لکھ کے الحمدللہ میں نے اسے علان براد کر لیا ہے الحمدللہ رسرچ پیپر نمبر 5A رفضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور رسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلہ کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادر سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے وہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اور اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں الحمدللہ اس میں میں نے یہ تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اب یہ سن لیجئے یہ بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا ایک مد آج کا چھے سو گھرام آدھا کلو اور فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ بخاری مسلم میں ہے لیکن مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ کلیر کر دیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل امنی کے مطابق چھے ہزار چار سو اٹھاسی یہ حدیث ہے ہی صحابہ کے بارے میں تھی ایک صحابی نے دوسرے کو گالی دی تھی آمدوباز میں مجرم ہے بھائی یہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ تو حضور نے صحابہ کو کہا تھا چھے ہزار چار سو اٹھاسی صحیح مسلم عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خالد صحابی نہیں تھا خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی یعنی اسلام کا اچھا دور آگیا تھا سولہ عدیبیہ کے بعد اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائیم ہی تھی مکی دور میں خرمائے آپ تم اے خالد تم اور پاہر کے برابر بھی سونا خرات کر دو ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا ہے کہ ان کے چھے سو گرام کو ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پوٹ سکتے ان لوگوں نے مارے کھائی ہیں میرے ساتھ تم تو اچھے وقت تمہیں ساتھ اٹیچ ہوئے اور اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے سورة الحدید کی آیت نمبر دس کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ افضل ہیں درجات میں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے فتح مکہ کے بعد تو سورہ توبہ میں آیا تھا چار مہینے کا ٹائم ہے گردن اتار دی جائے گی یا اسلام قبول کر رہو یا جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر چلے جاؤ اس وقت تو اسلام قبول کرنا تھا اور اسی وقت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے سیدنا مابیہ بھی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما ہم کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں سمال کرتے کہ ماذا اللہ کو منافقت کے طور پر کلمہ پڑا صحابی ہیں اس معاملے میں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جو معاملہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ اب یہاں پر زمنا جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کرتا ہوں بعض ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں چار ہزار پانٹ سو ستتر نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے عزرت علی کے بھی چچا تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو عباس ذرا غصے میں آئے وہ باپ کی جگہ تھے انہوں نے عزرت علی کو کہا دیا جھوٹا گناہگار اور دھا عباس کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو عاشم نے شروع کی ہے بنو عباس میں سے دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں یہ تنہائنوں لے کے کھا رہے ہیں بنو مہیا کی تو اس کی بقالت میں بولنا ہے لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں جواب دیں گے ایک ایک بات کا انشاءاللہ تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جواب کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو مہیا نے بدت شروع کی صحابہ کو گالیاں نکالنے کی اور بعد میں شیعہ نے شروع کی اصل تو بدتی یہ بنو مہیا والے ہیں تو یہ تو دیکھیں گے بنو عباس نے کی ہے بنو عاشم نے کی ہے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسی صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو ستتر نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکاة میں دوں گا وہ میرے باپ کی جگہ ہے چچا باپ کی مثل تو باپ بیٹے کو بعض اوقات غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ دوسرا بندہ گالی یہ نکالنا شروع کر دے آپ کو اگر باپ گالی نکالتا ہے اور ایک آپ کے لیول کا بندہ یہ برابر ہوتا ہے نہیں تو یہ تو تھا علمی جواب اب دوسرا آ رہا ہے الزامی لوجیکل اور پھکی والا جواب کہ بھائیوں زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوچ کرنا اور چیز ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر ارگنائز طریقے سے اپنے گورنوں کو حکم دینا کہ یہ مر چکا ہے اس کے مرنے کے پچاس سال تک روزانہ ممبروں پر علی کو گالیاں نکالنا یہ ایک بات ہے آپ کا میرا جھگڑا ہوا میرے غصے میں گالی نکل گی آپ سے نکل گی بات ختم ہوگی آپ کے مرنے کے بعد میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گا اس کو پہ لانا ہے تو اس کی اولاد پہ لانا ہے اسے محبت کرنے والوں پہ لانا ہے یہ ایک ہے کھوتا کھوڑا ایک ہوتا ہے بھائیوں گدے کے اوپر آپ کالی اور سفید لکیرے پھیر کے زیبرہ نہیں منا سکتے وہ کھوتا ہی رہے گا یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہے کٹھا کرنا کیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملی کے مطابق حدیث ہے 1393 میں اس میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث لا تسب الاموات اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کرو فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْدَوْ إِلَى مَا قَدَّمُوا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اگر انہوں نے اچھائی کی تھی تو اچھائی پالی اگر برائی کی تھی تو برائی پالی تم کیوں مردوں میں لانت کرتے ہو مردوں کو برا مت کو برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا ورنہ تو قرآن نے بھی عزرز یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے نہیں یہ نہیں مراد یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں خبیز فلاں لانتی نے یہ کہا آپ احترام کے ساتھ کہیں کہ انہوں نے اور نام لیں جیسے ہم بھی رضی اللہ تعالی نو کہہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی یہ تو بیان کرنی ہے تو پورا قرآن غلطیوں سے بڑا پڑا ہوئے یہ وہ دون سارا کی غلطییں نہیں ہیں پورا قرآن ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آٹ کرتا ہے تو یہ جو پوزیٹیف طریقے سے جلنا چاہیے پوزیٹیف یہ احترام اپنی جگہ غلطی کو پوائنٹ آٹ کرنا اپنی جگہ اب یہاں پر میں بڑے دکھ کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ حدیثیں میں بیان نہیں کر رہا یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ڈرتا تھا کہ میں بیان میں نہ لاؤں میں نے ریٹن میں لائی تھی لیکن یہ پانچ روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں دینے کا ثبوت اگر کسی کو تکلیف ہو کہ یہ افثانہ تھا تو میں اب اس کو بتانے لگوں یہ افثانہ صحیح مسلم ہے لگاؤ آگے صحیح مسلم کو یہ افثان ہے اگر تو اگر بات ماننی ہے تو رفع الیدین کی حدیثیں بھی ماننی ہیں یہ حدیثیں بھی ماننی ہیں پانچ مثالیں میں یہاں پر بیان کروں گا پہلی مثال جو صحیح مسلم ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 6220 سیدنا سعید ابن وقاس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ماویہ نے ایک جگہ کا گورنر مقرر کیا اور جب بھی کوئی گورنر مقرر ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ علی کی نفرت دلانی ہے گورنر یہ الفاظ ہے مسلم کے گورنر مقرر کیا اس کے بعد سیدنا ماویہ نے بلا کے کہا سعید تم علی کو گالیاں کیوں نہیں نکالتے ہو تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے تو سیدنا سعید بن نبی وقاس نے کہا میں کبھی بھی نہیں علی کو گالیاں نکالوں گا فلن کبھی نہیں اب یہ سختی کیوں تھی اے نہیں کروں گا میں صحابی ہوں اے ماویہ میں کبھی بھی علی کو گالیاں نہیں نکالوں گا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ میرے بارے میں ایک بھی ہوتی تو میرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا اور یہ سعید بن نبی وقاس عام صحابی نہیں پانچ میں نمبر میں مسلمان ہوئے ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی صحابی کے بارے میں حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو سوائے سعید بھی نبی وقاس کے یہ وہ اے سعید کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا تین باتیں سنیئے سن پہلی بات میں نے سنی غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ادیسے میں بیان کر چکوں کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ اور یاد اس سے بڑی کیا وزیلت ہو سکتی ہے دوسری بات غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑی کیا ڈگری اسی بھی تو صحیح مسلم میں حضرت عمر بھی رشت کرتے تھے حضرت علی کے اوپر ہم بیان کر چکا اور تیسرا اے معاویہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ کو ساتھ لیا اور کہا اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں میں نصارہ کے خلاف موبائل میں ان کو لے کر آئے ہوں ان تینوں میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو سرک اونٹوں سے بہتر تھا سرک اونٹ آئے کا سمجھ لیں مرزیڈیز گاڑی یا بی ایم ڈبلیو دنیا اور جو کچھ ہے اس کے اندر سے بڑھ کے معاو یہ پہلی مثال دوسری مثال اسی کونٹیکسٹ میں سنو ابن ماجہ میں ہے اسی کی ہی ایکسپلینیشن ہے ایک سو اکیس نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل والے چپٹر میں کہ ایک سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے تشریف لائے تو ساتھ بن نبی وقاس ان کو ملنے کے لیے گئے اور وہاں پہ حضرت علی کا تذکرہ چھن پڑا تو حضرت معاویہ نے سخت الفاظ ساتھ بن نبی وقاس کے سامنے حضرت علی کے لیے بولے وہ الفاظ نہیں نکل کیے معاویہ نے ماجہ رہے لیکن اگلے الفاظ نے بتایا اس میں الفاظ ہے مغضبن ساتھ بن نبی وقاس غزم راک ہوئے اور کہا تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے جس کے بارے میں میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا تھا جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی مولا علی کے خلاف تو بات کرتا ہے تیسری مثال صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں لاو آگون بخاری مسلم انہوں جنہیں نہیں مانتے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق چھہزار دو سو انتیس سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہم دائے ہاتھ بائی زیرہ پر رکھیں سحل بن سعد یہ وہ صحابی مولا علی کے ماننے والے بخاری مسلم دونوں میں اور قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی کے فضائل والے چپٹر میں حدیث ڈال دی ہے وہ تو زمان گالیاں دلواتے تھے بخاری مسلم نے اس کو فضائل میں ڈال دی ہے اللہ اکبر صحیح مسلم چھہزار دو سو انتیس سال بن سعد کو مروان کی اولاد میں سے ایک بندے نے بلایا جو گورنر تھا مدینہ کا اس نے کہا کہ آؤ اور ممبر پر آ کر علی کو گالیاں دو انہوں نے کہا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا علی کو گالیاں دوں اس نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو ابو تراب پر اللہ کی لانت استغفراللہ ابو تراب کنیت تھی سیدنا علی کی تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ سال بن سعد نے ایک کہکہ لگایا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ بدبخت علی کو جو حضور نے لکب دیا ہوا ہے وہ اس لکب کو یہ کیونکہ اس کے مطلب ہے مٹی والا تو وہ حکارت سمجھ دے تھے کہ کہہ دو مٹی والے پر لانت تو سال بن سعد نے کہا اوے تمہیں کیا پتا اس نام سے مولا علی کتنا خوش ہوتے تھے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی لڑائی ہوئی ایک دفعہ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی بخاری اور مسلم میں عزت علی نراز ہو کے گھر سے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس آئے اور کہا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی تو وہ چلے گئے گھر سے پھر حضور نے لوگوں کو بھیجا پتا کر اکید رہے سیدنا علی مسجد نوی میں لیٹے ہوئے تھے ان کی چادر جو ہے مٹی میں ربڑ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا علی کو اٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی ان سے اللہ اکبر اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اوئے مٹی والے اٹھ اوئے مٹی والے اٹھ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی کنیتی رکھ لی کہ میں ابو تراب ہوں تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوش ہوتے تھے تم کہہ رہے ہو ابو تراب پر لانت اللہ چوتھی مثال سن نبی دعود میں چار ہزار چھ سو پچاس اس حدیث کو چونکہ یہ بخاری مسلم سے باہر ہے لہٰذا اس کا اگم بھی میں بتا دوں شیخ البانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زہی صاحب بھی سن نبی دعود میں مغیرہ ابن شعبہ جن کو کوفے کا گورنر منایا تھا سیدنا معاویہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو ملنے کے لیے سعید بن زید آئے حضرت عمر کے بہنوئی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پر جب وہ آئے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا استقبال کیا ان کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا اتنے میں قیس بن القمہ نامی ایک شخص وہاں آیا اور اس نے وہاں پر گالیاں نکالنی شروع کر دی تو سعید بن زید نے کہا کہ اے مغیرہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں انہوں نے کہا یہ علی کو گالیاں نکال رہے ہیں استغفراللہ سعید بن زید تو تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانا تھا کہ نبی کے صحابی کے سامنے مولا علی کو گالیاں نکالی جاری اور اس کو منع بھی نہیں کرتا منع کہاں سے کرنا تھا نکلواتے تھے وہ لوگ ان کی خوشامت کرتے تھے وہ نکالتے تھے اے مغیرہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں حضور کی طرف کوئی ایسی حدیث منصوب کروں جو میں نے اپنے کانوں سے حضور سے نہ سنی ہو اور قیامت والے دن حضور مجھے یہ پوچھیں کہ تم نے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کر دی میں آخری وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا آخری وقت میں تو بڑے بڑے لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں میں آخری وقت میں اپنے آخر پر بات کر لوں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ساد بن عبی وقاس فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ ان نو بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی تم علی کو گالیاں نکال رہے ہو اور الحمدللہ اسی میں امپلائیڈ ہے حضور کی ترتیب بھی دیکھیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ یہ امپلائیڈ تھا کہ ترتیب یہی بنے گی خلافت کی اس ٹائم تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا تو یہ نو مندوں کو بشارت دی اور اگر تم چاہو تو میں دسمے کا نام بھی تمہیں بتا دوں پھر خموش ہو لوگوں نے مند کی کہ دسمے کا نام بتائے انہوں نے کہا دسمے شخص میں ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سعید بن زید ان لوگوں کی نیکیاں تھی کہ وہ اپنے بارے میں فخر یہ بات بیان نہیں کرتے لوگوں نے ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھا دسمے کا نام بتائیں تو پھر انہوں نے کہا میں سعید بن زید مجھے حضور نے اس مجلس میں مجھے بھی جنت کی بشارت دیتی ہے پھر کہا کہ سن لو تم میں سے اگر کسی کی عمر حضرت نو علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے تو جس شخص نے حضور کی مایت میں جہاد کیا اور اس کا جسم گرد آلود ہوا اس کے پاس بھی وہ شخص نہیں پہنچ سکتا مرتبے میں چاہے نو علیہ السلام کی عمر ہو جائے چے جائے کہ مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور پانچویں مثال سن نبی دعود میں چار ہزار ایک سو اکتیس اور یہ تو میں ڈر رہو روایت بیان کرتے ہیں اس حدیث کو بھی شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زی صاحب بھی مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا معاویہ کو ملنے کے لئے گئے یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا یعنی سنت وہ جو سن نبی دعود میں حدیث ہے یہ وہ صحابی ہے مقدام بن مادی اہل حدیث مکتبہ فکر کا لادلہ صحابی قرآن اور اس کی مثل وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور مثل مثل سنت حدیث ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے یہ وہ ہے صحابی سیدنا معاویہ کو ملنے کے لئے گئے اور وہاں گفتگو کے دوران سیدنا معاویہ نے کہا مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں اور حضرت حسن کو زیر دیا گیا تھا یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ ہے المستدر لی الحاکم میں بھی اور المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی بالکل صحیح سنت کے ساتھ یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت حسن کو زیر دیا گیا تھا وہ آپ کو اس روایت میں پتا بھی چلے گا کیوں زیر دیا گیا تھا تو بڑی ینگ عیج میں بنے ہیں ہارلی ان کی عمر اس وقت جو ہے تقریباً بیالیس سال تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں انچاس عجری میں تو مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں حضرت مقدام نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو ظلم کی انتہا دیکھیں ایک بندہ مر گیا یار جان چھوٹی اب کیا کہچاتے ہو اسے حسن کی موت کو تم مصیبت سمجھتے ہو ہماری نافرمان قسم کی اولاد مرجے تو ہم انہا لِلَّهِ پڑھتے ہیں تو مقدام نے کہا یہ جب بات کی حضرت معاویہ نے تو ایک ان کا چمچہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا آگ کا انگارہ کیوں ہر وقت فکر لگی رہتی تھی اگر شرطوں پر عمل نہ ہوا تو پھر یہ بغاوت کر کے پھر جو ہے وہ اسی ڈگر پہ امت کو خلافت پہ نہ چلا دے آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا آپ بتانے چمچے تو دو آتھاگے ہوتے ہیں سیدنا مقدام نے کہا ہے معاویہ میں اس کی موت کو کیوں نہ غم امت کے لئے شمار کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے اپنی گود میں دوسری طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور تو کہتا ہے میں مسیبت نہ شمار کروں معاویہ اللہ کی قسم تو نے مجھے آگ میں کہا دی یہ بات کر کے اب اللہ کی قسم جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اور معاویہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے کیا دینا میں جھوٹا ہوں اور اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ بتا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا میں مرد کے لئے سونا حرام ہے انہوں نے کہا ہاں کہا تھا میں تصدیق کرتا ہوں اے معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ریشم مرد کے لئے دنیا میں حرام ہے پہننا ان کا میں تصدیق کرتا ہوں ان کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی خال پہننا یہ متقبرین کی نشانی ہے یہ کافروں کی نشانی ہے یہ مسلمانوں کے لئے حرام ہے اور امام ادود اسی چپٹر میں لے گئے ہیں درندوں کی خال کی ممانعت یہ پوری دیس لانے کی ان کو کیا تکلیف تھی آخری اس سے ہی لے آتے لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے حق بات امت تک انجیکٹ کر دی تاکہ حق بھی پہنچ دے ورنہ تو اتنا اس سے ہی نکل کر لیتے درندوں کی خال منع پوری اس طریقی امیان کی اسی لیے کہ تاکہ بات پہنچ دے انہوں نے کہا ہاں درندوں کی خال سے منع کیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں تو اوزر معاویہ نے بجائے یہ کہنے کہ میری گلتی ہے کہتے ہیں مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جی سکتا تو مجھ پہ غالب آ کر ہی رہو گے یہ جناب اینڈ ہوا تو یہ پانچ مثالیں میں نے دے دی ہیں اب جس کو کوئی مسئلہ ہو تو لہٰذا یہ بات میں بلکل کلیر کر دوں اہل تشیعوں کو بھی بلکل کلیر کروں میں یہ بات مانتا ہوں کہ رافضیت is a production of بنو میہ initially شیعہ was a political sect of muslim یہ مسلمانوں کا صرف ایک سیاسی گروہ تھا صحابہ اکرام شیعہ نے علی تھے لیکن بارو بے جب بنو میہ نے ممروں پر سیدن علی کو گالیاں نکالیں اس کے ریونج کے طور پر وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ اور غلوب پہ آئے اور انہیں شیخین کو گالیاں نکالیں بھائیوں بات یہ ہے میں اہل تشیعوں بھائیوں کو تو خصوصاً مخاطب کروں گا کہ نہ تو یہ اہل تشیعوں کو چاہیے اور نہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کو گالیاں نکالیں خصوصاً شیخین رضی اللہ عنہما اور سیدنا تلہا زبیر اور سیدہ عائشہ ان کا تو معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بنو میہ کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے لہذا ابو بکر و عمر کا بیچ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس ساری کے ساری گیم کے اندر ان کو خام خواہ گسیٹا گیا یہ تین بندے صحابی ہیں ہم ان کا صحابیت کے حوالے سے تو اعترام کرتے ہیں سیدنا معاویہ عمر ابن آس اور مغیر ابن شعبہ لیکن یقین کریں ان سے جو ازدہادی غلطیاں ہوئیں ان کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہم ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی فضیلت کی وجہ سے ان کی غلطیاں معاف کرے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہمارا صالحین کے ساتھ خاتمہ فرمائے لیکن یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ میں نے اسی لئے بیان کر دیئے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یار میں ڈر رہوں آج کی باتیں کرتے ہوئے میں بیان کروں یا نہ کروں تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا مرنے کے بعد بیان کریں گے کوئی کرتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے بیان تو کریں جو حق بات سمجھ آئی ہے اور اس میں کوئی انٹینشن لڑانے والی نہیں ہے سارے فوت ہو چکے ہیں اب کسی بھی شخصیت کے اوپر لانتان کرنے کا اس کو گالی گلوج دینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے صحیح بخاری کے دیز تیرہ سو ترانوے کہ اپنے مردوں کو برا مت کہو انہوں نے اپنے عمال اپنے سامنے پا لیے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک مکمل ہوا اب پیچھے جو ہے وہ انشاءاللہ بیس پچیس منٹ میں وہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے جو میں نے کہا تھا پوری گفتگو کا میں خلاصہ بیان کروں گا کیونکہ بات یہ ہے کہ اوپن نہ اس گفتگو کو چھوڑا جائے بلکہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس تمام معاملات کے اندر اور وہ تیسرا سب ٹاپک ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور سیدنا علی کا کیا ایٹیشوڈ تھا اس معاملے میں آٹھ سے ہی احادیث میں بیان کروں گا ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف احادیث ہی بیان کروں گا آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے مجید تو بھائیوں میری اہل سنت اور اہل تشیعوں دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے اور میرا یہ جملہ یاد رکھئے گا الحمدللہ اللہ تعالی جو مجھ سے کام لے رہا ہے یہ ویڈیو بکس تیار ہو رہی ہیں آپ لوگ کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اور کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی مینی آپ کو کتابیں تو لکھیں گے فرقوں والے مولوی یہ الحمدللہ مستقبل کا ایسٹ ہے یہ ویڈیو بکس کی فارم میں ان ایشیوز کو اس کے علاوہ بھی کافی ایشیوز میرے اقتلافی مسائل 64 کے قریب اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکے ہیں تو میں اہل سنت اور اہل تشیعوں بھائیوں کو یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا اس تمام گفتگو کے کنٹیکسٹ میں اب مجھے کم از کم دونوں اپنا حمدر سمجھے کہ میں نے حق بات کی جو ہے تھی کہ جہاں تک معاملہ ہے سیدونا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سیاسی مخالفین کا چاہے وہ جنگ جمل میں ہوں سفین میں ہوں یا نہروان میں شریعتبار سے تو وہ باغی تھے پولٹیکلی اور یہ باغی کے لفظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ استعمال کیا ہے سحی بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے سیدونا امار ابن یاسر کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضور نے کہا تھا اور یہ مسلم میں بھی ہے اور میں بخاری کی الفاظ پڑھ رہا ہوں اے امار افسوس اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی اللہ کی طرف سیدونا علی کی طرف اس لیے کہ سیدونا علی امیر المومنین ہے امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یا ایواللہ دین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر منکو اس کے تحر اور اہل سنت کی تمام کتابوں میں مسند امام احمد میں اوپر تلے کتنی حدیث ہیں اہل تشیعوں کی کتابوں میں کہ امار ابن یاسر جنگ سفین میں ترانوے سال کی عمر میں سیدونا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ابو الغادیا نامی وہ ایک صحابی تھے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بعد میں پوری زندگی وہ روتے تھے اور وہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں نے اپنے اسی سچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سیول اصناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں الحمدللہ میں نے وہ تمام احادیث ڈال دی ہیں کہ کس نے شہید کیا تھا مار ابن یاسر کو اور اس کی وجہ سے امت کو بلکل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون سی جماعت باغی ہے تو حضور نے خود باغی لفظ اور جی حضور نے کیا ہمینی کرنا چاہیے تو یہی تو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بشر کہا ہے ہمینی بشر کہنا چاہیے یہ دو نمبر پالیسی چھوڑی جائے یہ باغی کوئی اسلام سے باغی نہیں ہے یہ پولیٹیکل ٹرم ہے بغاوت سیاسی بغاوت اور قرآن میں بھی ہے سورة الوجرات کی آیت نمبر نو کے اندر کہہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ اس کو امادہ کرو اس آیت کی تفسیر میں دنیا کی تمام تفسیر اٹھائیں پہلی ابن جریر سے لے کر ابن کسیر تک اہل سنت کی تمام تفسیر اہل تشیعوں کی تمام تفسیر میں اس آیت کے کونٹیکس میں لکھا ہے اس کی مثال امت میں سیدنا علی ہیں انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے کہ جو بالی جماعت ہے ان کے خلاف کتال کی ہے امت کے امام ہے اس معاملے میں اور یہاں میں عدیث بھی زمناً بیان کر دوں مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر سے نکلے آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی آپ نے حضرت علی کو کہا میری جوتی کاٹو اور خود آپ نے دوسری جوتی بھی اتار لی اور صحابہ اکرام کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے تھوڑی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مجھ پر وہی نازل کی تو کافروں نے نہیں مانا مجھے مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قتال کرنا پڑا لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب ہے کہ جسے قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ فرمایا لا تم نہیں سیدنا عمر نے کہا میں فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت حضور نے کہی کہ اندہ بیہاف آف پروفٹ یہ قرآن کی آیت کی سورة الوجرات کی نو نمبر آیت کی تفسیر آپ نے بننا ہے تو سیدنا علی ہس پڑے جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی نے یہ بات سن لی یعنی حضور جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ ان تک بھی عواز پہنچ گی کہ یہ ان کے حصیان ہے تو حضور صحابہ یہ تو ایک حدیث ہے کیا ہی حدیثیں ہیں ایک ایک جنگ پہ الگ الگ سے مور ہے جنگ جمل پہ اللہ دا سے حدیث سنن قبرال بھائی کی کے اندر موجود ہے میری ایک بیوی پر ہواب نامی جگہ کے کتے بھونکیں گے سیدنا عائشہ جب سیدنا علی کے خلاف خروج کے لیے نکلی انیشری تو کہا ہم تو مسلحت کے لیے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا اس کے بعد سیدہ عائشہ پوری زندگی روتی تھی ان کا دبتہ تار ہو جاتا تھا یہ مصنف ابن ابن شہبہ میں ڈٹیل کے ساتھ ملتا ہے اور کہتی تھی میں نے حضور کے بعد نافرمانی کی ہے حضور کی اب مجھے ایک قبر کی جگہ خالی ہے لیکن حضور کے ساتھ دفن نہ کرنا میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کے وجہ سے اپنی کتابوں سے ایک روایت دکھائیں کہ جنگِ جمل کے بعد سیدہ عائشہ نے کبھی قصاصِ عثمان کی بات کی ہو ان کو سمجھا گی تھی یہ قصاصِ عثمان کا تو بانہ ہے مسئلہ جو ہے خاندانی اور قبائلی تاثر یہ چیز ہے ہی نہیں تھی کبھی انہوں نے دوبارہ روتی تھی معافیاں ممتی تھی اور سیدہ علی نے معاف بھی کیا سیدہ عائشہ کو بڑی عزت کے ساتھ بجھوایا سیدہ عطل حضبیر کو بھی معاف کر دیا وہ بھی جنگ چھوڑ گئے تھے جنگ کے دورانی انہوں نے جو ہے وہ الہیتگی اختیار کر لی تھی تو بھائیو گالی گلوچ کی سنت اب یہ میں جملہ بولنے لگوں گولڈن کوٹ یہ میرا گولڈن کوٹ ہے جو بنو میہ کے ماننے والے ہیں ان کو مبارک ہو وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر گالیاں نکالیں سہابا کو اور ادھر ہی جائیں جدر کے یہ گالیاں نکالنے والے جائیں گے اور جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ سہابا کو گالیاں کبھی نہیں نکالیں گے کیوں کہ مولا علی کی یہ جاری کیوی بدت نہیں یہ بنو میہ کی بدت ہے صحابا کو گالیاں نکالنا مولا علی کی سنت کیا ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جنگ نہروان میں خوارج کو جب قتل کیا خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے لیکن سیدنا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان کو دفن کیا اور فرمایا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا جو بعد میں جزید نے واقعہ حرام ہے صحابہ کی بچیوں کو لونڈیاں بنایا جیسے کافروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے فرمایا نہیں یہ کام نہیں کرنا یہ مسلمان بھائی تھے تعویل کی غلطی انہوں نے کہا یہ تو حضرت آپ کو کافر کہتے تھے سیدنا علی نے کہا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے میں تو ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کی تعویل کی غلطی ہے یہ دیکھیں تکفیر کا دروازہ کیسے بند کیا اب جگہ جگہ ٹائلیٹس میں دیکھا کافر فلانا کافر یہ تکفیر والی بیماری جو خوارج نے یہاں شروع کی ہے یہ بالکل تعلیمات کے خلاف ہے اور واقعی تکفیر کرنے سے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے جنازے بھی پڑھائے یہ اہل سنت کی کتاب ہم ملتا ہے نحج البلاغہ میں پورے پورے خود بے اہل تشیعوں کے ہاں اس معاملے میں الحمدللہ ملتے ہیں اور رسپیکٹ کا دامن نہ چھوڑا جائے یہ میں بھی شیعہ ہوں الحمدللہ پولٹیکلی شیعانِ علی میں سے ہوں اور میں بتاتا ہوں میں مالکِ اشتر والا شیعہ نہیں ہوں میں امار بن یاسر والا شیعہ ہوں فرقے میں نہیں پولٹیکل فکر میں اور یہ سن لیجئے صحیح بخاری میں حدیث سیونٹی ون ہنڈرڈ اور قربان جاؤں امام بخاری اس حدیث کو حضرت عائشہ کے فضائل والے چپٹر میں بھی لے آئے ہیں امار بن یاسر کو سیدنا علی نے بھیجا کوفے میں خطبہ دینے کے لیے کہ جنگ جمل کے لیے اب تیار کیا جائے کیونکہ یہ طلحہ زبیر اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ مجمعی نکلے ہیں میرے خلاف تو تم جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ باغی گروہ ہے نیوٹرل نہ ہو جائیں کہیں بیڑا گھڑک ہو جائے بعد میں تو سیدنا امار بن یاسر نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو سید بخاری سیونٹی ون ہنڈرڈ نمبر حدیث یہ مارے رسرچ پیپر میں بھی موجود ہے اے لوگو عائشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں یعنی ان کو یہ نہیں کہا دوست کیے معاذ اللہ رافضیوں کی طرح دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت کیا امیر المومنین کی اطاعت دیکھیں الفاظ کیسے بولے لیکن احترام نہیں یہ نہیں کہا کہ وہ یہ اور وہ کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کے لئے سے ان کی آخرتی برباد ہوگی ہے گلتی پکڑ کے تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دی ہے جس نہ یا رافضی کرتے ہیں یہ کام نہیں کرنا تو الحمدللہ اس معاملے میں میرا سٹانس بلکل وہی ہے اب وہ آٹھ احادیث میں بیان کر دوں سیدنا علی کا ایٹیچوڈ کیا تھا شیخین رضی اللہ انہما کے ساتھ تو میں اب مولا علی کا ایٹیچوڈ بیان کروں گا اور میں علی کا ماننے والا ہوں جو علی کا ایٹیچوڈ ہے میرا وہی ایٹیچوڈ ہوگا سیدنا ابوبکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہما اور یہ ساری حدیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں آٹھ کی آٹھ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو وضو کے بعد پڑھ لے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھل جائیں گے ان آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ ہماری گفتگو آٹھ حدیثوں پہ اب ختم ہے انشاءاللہ اور آٹھوں کی آٹھوں بخاری اور مسلم سے ہیں کوئی بائل سے حدیث نہیں ہے پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار ہزار چار سو سنتالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چپٹر میں کتاب المغازی کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے آثار آپ پر نمائی ہوئے حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب انہوں نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے مولا علی ہم چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا جانشین کون ہے اگر حضور نے ہمیں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور اگر کسی اور کو بنانا ہے تو تب بھی ہمیں پتہ تو چل جائے گا اب جو جھوٹا دفاع کرتا ہے نہیں کرتاس پہ وہ کوئی خلافت والا چکر نہیں تھا اے آئی جھوٹا ہے اے ہی وہی تے چکر تھا اور کیا تھا روحانی خلیفہ کی تو بات ہی نہیں روحانی خلیفہ تو حضور پوری زندگی بتاتے نہیں ہے قرآن ہے وہ اس وقت حکومتی خلیفہ کی بات تھی مولا علی نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا سیدن علی نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا مطالبہ نہیں کروں گا کیوں حضور کے بیٹے تھے حضور نے بچپن سے پالا تھا نیچر سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نبی نے اپنی اولاد کے لئے صدقے کو آرام کر دیا ہے وہ کبھی ملوکیت یہ شروع نہیں کرے گا حضور نے کبھی بھی مولا علی کو بنانا ہی نہیں تھا چاہے وہ حق دار بھی تھے فسائل تھے ہر لحاظ سے کم نہیں تھے کسی اعتبار سے بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں دلیل بنے یہ ابو بکر نے نہیں کیا دو بیٹے جوان موجود تھے محمد بن ابی بکر عبد الرمان بن سیدنا عمر نے نہیں کیا عبداللہ بن عمر بخاری مسلم میں رجل ان سالح ان موجود تھے فرمایا ابن عمر کو مشورے میں شامل کرنا تو سیدنا علی نے کہا میں کبھی بھی خلافت ڈیمانڈ نہیں کروں گا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی ہمیں خلافت میں حصہ نہیں دے گی بنو عاشم کو کبھی خلافت نہیں ملے گی حضرت علی سمجھدار تھے ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے منع فرما دیں گے لہٰذا خموش رہنے میں ہی بہتری ہے دوسری حدیث صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو انسٹھ یہ بھی حضور کی وفات والے چپٹر میں ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے کہا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں باہر باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی یعنی کہ خلافت کی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت علی کے لیے وسیعت کی تھی آپ کا تو آخری وقت میرے پاس تھا اس وقت تک تو آپ نے کسی کے لیے وسیعت نہیں کی اور دیکھیں حضرت عائشہ کا انصاف آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں وہ تو میرے باپ کو بنا کے گئے تھے یہ بھی نہیں کہا ورنہ بڑا صحیح موقع تھا کہتے ہیں کہ نہیں علی کو نہیں ابو بکر کو فوراں وہ لے آتے جسے نہ سنیوں سنیوں کے سامنے حضرت علی کی بات ہو تو حضرت علی کی شروع کر دیتے ہیں حضرت علی کی بات ہو شیعہ کے سامنے حضرت علی کی شروع کر دیتے ہیں یہ کام حضرت عائشہ نے نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کو ابنی بنایا گیا اور وہ ثبوت صحیح مسلم میں 6178 نمبر حدیث ہے سید عائشہ کا اپنا ایکسپرٹ اپینین کسی نے پوچھا یہ بتائیے اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس شخص کو بناتے اس سے اور کلیر ہو گیا کہ حضور نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا تو سید عائشہ کہتی ہے کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بناتے یہ نہیں کہا کہ بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تیافتہ سے اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد عمر کو اس نے پوچھا حضرت اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ابن چررہ کو کیوں حضور نے کہا تھا امین الامت ہے اور سیدنا عمر یہ خواہش کرتے تھے آج ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اس کو خلافت سپرد کر دیتا اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہے وہ تھے کوئی شک نہیں فاتح یرموک تھے رومن ایمپائر انہوں نے گرائی ہوئی تھی صرف اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین میری امت میں امین ابو بیدہ وہ کہتے ہیں یہ امانت والا ہے جب حضور نے گرنٹی لی ہے مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اس وقت تاؤن کے مرض میں مفتلا ہو کر وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے چوتھی حدیث سعی بخاری المسلم کی متفقل حدیث ہے سعی بخاری میں سات ہزار دو سو اٹھارہ سعی مسلم چار ہزار سات سو تیرہ سعیدنا عمر کو جب زخم لگا تو لوگوں نے ارز کی کہ حضرت آپ اپنا خلیفہ کوئی بنا دیجئے تو سعیدنا عمر نے کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہا اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سعیدنا عبو بکر اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ہم سے بہتر ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب آپ نے رسول اللہ کا نام لیا ہم سمجھ گئے کہ اب آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے دیکھیں ہمیت کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے ہمیں پتا چل گیا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے اور بخاری مسلمی الفاظ ہے کہ میں پوری زندگی تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا بوجھ اٹھاؤں اللہ کی قسم جو اسلام کی خدمت اللہ نے مجھ سے لی لوگ بعض لوگ میرے ڈر کی وجہ سے میری تعریف کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں واقعی دل سے تعریف کرتے ہیں میرے لئے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ کی قسم میرے پاس اگر زمین بھار سونا ہو تو میں خرات کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ کی عذاب سے بچنے کے لئے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دیکھیں کتنی آٹھزی تھی ان کی اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کے بدلے میں مجھے برابر برابر ہی چھوڑ دے بریک ایون پوائنٹ پہ یعنی کہ میری نیکیہ میرے گناہ ہوتا کفارہ بن جائے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں یہ دیکھیں ادھر تو پانچ وقت نمال پڑھ کے داڑی رکھ کے اور پگڑی رکھ کے اور شلوات ٹکنوں سے اوپر کر کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اب اس وقت جو ہے اس دور کے سب سے بڑے ولی علیہ ہی ہیں اور یہ سیدنا عمر کا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں پہ میں وہ بات پھر ریپیٹ کر دوں اسی بات پر پھر سیدنا علی نے بھی عمل کیا حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے سیدنا علی کی شہادت کے بعد میٹنگ کال کی تھی اس کے پاس صحابہ کے مشورے سے حضرت حسن کو بنایا گیا حضرت علی نے کہا تھا میں تمہیں منع نہیں کروں گا اس کو بنانے سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں یہ میرا بیٹا سید ہے حسن اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلاح ہو جائے گی جو حضرت ماویہ حضرت حسن کے درمیان ہوئی جو میں نے مسئل نمبر 61 میں بتائی تو ظاہر ہے کہ وہ تو حضور نے ان کو سید کہا تھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں منع بھی نہیں کروں گا لیکن میں کہوں گا نہیں تم اس کو بناو جس کو مرضی مسلمانوں کی شورا چنے اس کو بنایا جائے اور یہ بھی یاد رکھیے گا میں آگے بتا دوں گا بخاری اور مسلم کی ابھی یہیں میں بھولی نہ جاؤں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب سیدنا عمر نے وہ چھے رکنی کمیٹی بنائی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اس میں آپ رضی اللہ تعالی نے یہ خلافت نامزد کے لیے چھے رکنی کمیٹی بنائی اور جو دوسری حدیث ہے وہ آگے آ جائے گی اس میں آپ نے فرمایا تھا جو بھی امیر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر منے اس کو قتل کر دینا ابو بکر وائے معاملہ ذرا جو ہے وہ حادثاتی دور پر ہوا تھا وہ انشاءاللہ میں بیان بھی کرتوں کا یعنی اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کا جو ہے وہ جمہوریت یہ جمہوریت ہے جو صحیح والی جمہوریت ہے یہ مارے والی جمہوریت نہیں جو دنیا میں رائے جائے پاکستان میں تو چنہیں پھر بھی بہتر درجہ گئے وہ سیدنا عمر کا آخری خطبہ وفات سے پہلے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نبرنگ کے مطابق 6830 یہ زخم بھی لگنے سے پہلے کہے حج سے واپسی پر اب یہ بڑے کرٹیکل الفاظ ہیں حج کے دوران کسی نے بات کی کہ ابو بکر صدیق کی بیعت تو بڑی حادثاتی ہوئی تھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں عمر جب مرے گا نا تو پھر ہم فلان کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے وہ فلان کا نام نہیں انہوں نے بتایا کون ہے عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں موجود تھے حضرت عمر تب یہ شکایت پہنچی حضرت عمر غصے میں ہے اور ان کا کہ میں آج ہیدھر خطبہ دوں گا حج پہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میری زندگی میں میں ان کو سیدھا کر دوں گا عبدالرمان بن عوف نے کہا ہے امیر المومنین حاج کے موقع پہ انپڑ لوگ بھی آئے میں ہیں جاہل بھی آئے میں ہیں کوئی آپ کی غلطینا مطلب لے لیں کسی بات کا تو آپ آرام سے مدینہ شریف جائیے وہاں جا کے مسجد نوی میں خطبہ دیجئے گا حضرت عمر مان گے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نوی شریف میں آتے ہی آپ نے پہلا کام کی یہ خطبے والا اور صحابہ اکرام کا جمگٹا لگا ہوا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ عضرت عمر کا خاص خطب ہے میرا گھٹنا بھی عضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں صحابہ کو کہہ رہا تھا آج بچو خیر منالو اپنی آج عضرت عمر نے اوہ گھلہ کرنی ہے جو پہلے نہیں کبھی کی آج وہ باتیں کرنی ہیں پھر عضرت عمر نے کہا کہ میں تمہاری چیمہ گوئی ہیں سن رہا ہوں کہ اب ابو بکر کی بیعت کر لی گئی تھی بڑی حاصلاتی دور پر اب ہم اپنی مردی سے خلیفہ سنیں گے تو یہ بات سن لو کوئی یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا سعیدنا ابو بکر صدیق کی سب نے بیعت کی تھی پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ہمیں آ کر خبر ملی یہ جو سقیفہ بنی ساعیدہ والی حدیث جو اکثر علی تشیعیوں پیش کرتے ہیں یہ بخاری میں ریٹیل کے ساتھ موجود ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے نمبر میں بتا چکا چھے ازار آٹھ سو تیس تو انہوں نے کہا یہ سن لو ہوا یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور مجھے جب یہ خبر ملی تو ہم لوگ بنی ساعیدہ میں گئے وہاں پر انسار کا جھمگٹہ لگا ہوا تھا اور وہ خلیفہ نمزد کرنے والے تھے انسار ہم وہاں پہنچے تو میں وہاں بولنے لگا تھا ابو بکر صدیق نے کہا چپ کر جاؤ ان کی بات سن لو تو آئے ایک شخص کھڑا وہاں نے کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے یہ مہاجر جو تھے تو بڑے غریب تھے جب وہاں سے آئے تھے ہماری ورہ سے اسلام کو تقویت ملی لہٰذا اے انسار اپنا حق لو تم نبی سن کے خلیفہ آو عزت عمر کہتے ہیں میں نے پورا ایک مضمون تیار کیا میں یہاں تقریر کروں گا ان سب کو ٹھنڈا کروں گا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے روک دیا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جز بات ہی ہے وہ غلط بات ہی کر کے معاملہ ہی نے بگڑ جائے تو سیدنا ورکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے وہاں پر ایک خدبہ دیا اور عزت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جو میں نے مضمون بنایا تھا اس سے بہتر مضمون سے سیدنا ورکر صدیق نے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ نہیں نہیں اے انسار تم ہمارے وزیر ہو تم رسول اللہ کے بھی وزیر تھے اور ہمارے بھی وزیر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت قریش میں رہے گی کیونکہ پورا عرب جو ہے وہ قریش کو ایک سپیریر خاندان کے طور پر مانتا تھا تم پہلے بھی وزیر تھے تم ہمارے وزیر رہو گے گورنر تم بنو گے سب کچھ ہوگا لیکن امیر جو ہے یہاں سے ہوگا پھر ایک اور شخص پیچھ میں کھڑا وہ اس نے کہا نہیں ایک امیر آپ سے ایک ہم میں پھر سیدنا ابوکر صدیق نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا امیر ایک ہی ہوگا اور وہ قریش میں سے ہوگا اور یہ دو بندے تمہارے سامنے موجود ہیں سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ وہی جو حضرت عائشہ نے دو نام لیے تھے ابو بکر کے بعد تم ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو اور اس کی بیعت کٹ لو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پورے خطبے میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی سوائے اس ایک جملے کے جو انہوں نے کہا کہ عمر کی یا ابو عبیدہ کی جو ہے وہ بیعت کر لو اللہ کی قسم کوئی شخص میرے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ مجھے گوارہ ہے لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میں کسی ایسی مجلس میں ہوں جس میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے یہ بات گوارہ ہوگی تو میں نے فوراں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بخاری کے لفاظ میں میں نے کہا آپ ہمارے سید ہیں آپ رسول اللہ کے سب سے محبوب اور قریب ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں پھر سب نے انسار نے بھی بیعت کرنی شروع کر دی لیکن سیدنا علی جو ہے اس موقع پر موجود نہیں تھے وہ نبی صلی اللہ علی کی ظاہرہ کفن دفن کے انتظام میں موجود تھے سن نبی دعود میں موجود ہے سیدنا علی نے نبی صلی اللہ علی کو گسل دیا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علی کو میں نے گسل دیا اور جب کسی کو گسل دیا جاتا ہے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے میں نے نبی صلی اللہ علی کے ہاتھ پیٹ مبارک پہ پھیرا اللہ کی قسم میرے نبی زندگی میں بھی پاک تھے اور وہ وعد کے بعد بھی پاک تھے سیدنا علی نے کفن دفن پینایا یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور مولا علی کفن شفن دیتے رہے اوہ بھائیو ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا اس ایشو کو بھی تو ریزالو کرنا تھا یہ پیرلل میں دو ڈیوٹیز ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ کان سے کہے کہ تُو کوئی چیز دیکھ تو سکتا نہیں ہے اور کان کہے کہ جی تُو کوئی چیز سنتا نہیں سکتا اور زبان جو ہے وہ آنکھ کو کہے کہ تُو کوئی چیز چک تو سکتی نہیں ہے ہر چیز کی اپنی ڈیوٹیز ہیں سیدنا علی نے بیعت نہیں کی یہ ہے پھر ردیس صحیح بخاری میں سات ہزار دو سو اٹھارہ اور صحیح مسلم میں چار ہزار سات سو تیرہ بیعت نہیں کی حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سیدنا مبکر صدیق کی اور چھے مہینے گزر گئے اسی دوران سیدہ فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی اور حضرت علی نے رات کے اندیرے میں ان کو جنادہ پڑھ کے دفنا دیا کسی کو نہیں خبر دی اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگوں کا مجھ سے برطاؤ جو حضرتِ فاطمہ کی زندگی میں تھا ویسا نہیں رہا وہ نراز تھے اور ظاہر ہے نراز اس لیے تھے نرازگی بھی وہی ہوتی جہاں محبت ہوتی ہے وہ چاہتے تھے کہ مجھے ابوبکر صدیق آ کر منائے لیکن ابوبکر صدیق چاہتے تھے سیدنا علی خود آ کر بیعت کریں حضرتِ فاطمہ کی وفات کے بعد پیغام بھیجوائے آئے یہ بخاری مسلم کے میں نمبر بتا چکا ہوں یہ پوری ٹیٹیل اور کہا کہ آپ آئیے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا اور کہا کہ عمر کو ساتھ نہیں لے کے آنا کیونکہ سیدنا عمر جزباتی تھے حضرت عمر نے کہا ابوبکر میں آپ کو کہلے نہیں جانے دوں گا سیدنا ابوبکر نے پھر ڈانٹا حضرت عمر کو کہ نبی کے گھار والوں سے تم کسی غلط چیز کی امید رکھتے ہو اللہ کی قسم میں جاؤں گا ضرور علی نے مجھے بلائے گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کوئی جیلسی نہیں ہمیں اس بات اللہ کی قسم آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہمیں کوئی شک ہی نہیں لیکن نبی کے گھار والوں کی حیثیت سے ہمارا حق تو بنتا تھا کہ آپ ہمیں مشورے میں ہی شامل کرتے تو سیدنا بوکر صدیق نے رونا شروع کر دیا جب رونا شروع کیا اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ تعالیٰ کے گھار والوں کو اپنے گھار والوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں لیکن اس وقت صورتحال ایسی بن گئی تھی سیدنا نے کہا اب یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لوں لیلائیت ہی کہا میں اپن مجمع میں بیعت کروں گا کوئی چھپا وہ منافق نہ کہے کہ علی نے بیعت نہیں کیے تو دوپیر کے وقت زور کی نماز کے بعد میں بیعت کروں گا اللہ نہیں ہے مجد نبی میں تاکہ کوئی میری محبت میں میرا چمچہ پان کے کال کو ابو بکر عمر کو گالیاں نہ نکالنا شروع کر دے تو سید بحاری مسلم پھر آگے حدیث چلتی ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ علی نے جو بیعت نہیں کی اس کی یہ یہ وجہات تھی اور مانا کہ یہ وجہات جینورن ہیں اور پھر حضرت علی کے فضائل بیان کیے بحاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر ممبر سے اترے پھر سیدنا علی ممبر پر چڑھے سیدنا بکر صدیق کے فضائل بیان کیے اور کہا اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا میں بیعت کرتا ہوں اور مسلمان سب کے سب خوش ہو گئے اور الحمدللہ سیدنا علی کی وجہ سے جو ایک وہ معاملہ بناوا تھا الحمدللہ خلافت پہ الحمدللہ اس وقت اجمع ہو گیا باقی وہ جو بنی سقیفہ والی حدیث تھی اس میں ایک بات مجھ سے رہ گی کہ ساد بن عبادہ لیڈ کر رہے تھے انسار کو ساد بن عبادہ نے اس وقت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی وہاں پر تو کسی نے کہا سیدنا عمر سے کہ تم لوگوں نے ساد کو قتل کر دیا خزرج کے سردار تھے اور ہمارے پوری امت بحسان ہے اس صحابی کے ایک سو پچپنہ صحابہ صوفہ کا کھانا ان کے گھار سے آتا تھا اتنے حضور کے جانسار صحابی تھے لیکن یہاں غلطی لگی ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ملوکیت نہیں تھی کہ بکر صدیق نے گاٹا اتار دیا ہوتا حضرت علی کا کہ نہیں میں غلیبہ پانچے گاٹا اتارو اس کا یہی تو ملوکیت اور خلافت کا فرق ہوتا ہے یہ خلافت تھی تو سیدنا صدیق بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے بیعت نہیں کی حضور بکر صدیق نے ان کو کچھ نہیں کہا وہ شام چلے گئے تو وہاں کسی نے کہا لوگوں تم نے صد کو قتل کر دیا تو سیدنا عمر نے کہا صد کو اللہ نے قتل کیا ہے یعنی اگر وہ یہ سمجھتا تھا میں اہل ہوں تو اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے اب اس بات کو اس سے جوڑ لیجئے جو بخاری اور مسلم کی ہے حضور نے فرمایا تھا مجھے ڈر ہے کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا اور اللہ تعالی اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گی اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے قتل کیا ہے اللہ نے صد کو خلافت سے محروم کیا ہے اور سیدنا عبادہ صدیق کو خلافت پر الحمدللہ بحال کیا ہے اب آخری تین حدیثیں اب مختصر انشاءاللہ دس منٹ میں یہ کفر ہو جائیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کوئی بغز تھا حضرت علی کے ساتھ تو یہ تین حدیثیں ثبوت ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نور اور حضرت عمر کا ایسا قلبی رشتہ تھا جو بہت کم شعبہ کا آپس میں تھا اتنا قلبی رشتہ تھا آپ حیران ہو رہے ہوں گے ہم تو سنتے ہیں عمر نے دھمکی دی اور آگ لگا دی وہ ایک منوس ابان راوی جھوٹا جو میں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو لیکچر ریکارڈ کروایا ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو اس میں میں نے بتایا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے ایون اہل تشیعوں کی کتابوں میں کہ امام جھوٹا راوی تھا ابان اسی قبیص نے وہ تمام روایتیں پھیلائی ہیں سب جھوٹی روایت ہیں یہ نہیں کہ تو فتنہ سارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو محبت کیا تھی پہلی حدیث تو وہی جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ کل کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور سیدنا علی کو دیا وہاں پر سیدنا عمر کے جو کومیٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل علی چپٹر میں امام مسلم لے آئے چھے ہزار دو سو بائیس کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا میری خواہش تھی مجھے حضور جنڈا دیں لیکن حضور نے عزت علی کو دیا میں پوری زندگی علی پر رشت کروں گا اس مسئلے میں الحمدللہ تو محبت ہے نا تو یہ الحمدللہ چھتی حدیث اور ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ سیدنا عمر نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اب ساتھویں حدیث سنیے صحیح بخاری میں میں آل لیڈی بیان کر چکا کہ سیدنا عمر نے سینتیس سو نمبر حدیث ہے جب کمیٹی بنائی تو پہلا نام سیدنا علی کا لیا کہ علی عثمان تلہا زبیر عبد الرحمان بن عوف ساتھ بن ابی وقاس ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا یہ انہوں نے لیا اب مولا علی کا عقیدہ سنیں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار چھ سو اکتر نمبر حدیث سیدنا عمر صدیق کے فضائل کے چپٹر میں یہ ہے جو میرا عقیدہ افضلیت صحابہ کے بارے میں اور وہ کیا ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علی جو سیدنا علی کے بیٹے تھے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد عزت علی نے متعدد شادیاں کی ان میں سے حنفیہ نامی ایک عورت کے ساتھ شادی کی تھی اس کے یہ بیٹے تھے اور یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی روایتیں ملتی ہیں بلکہ ابھی جو مختار سخفی پر بیس لاکھ ڈالر لگا کر ایران نے فلم بنائی ہے پنتالیس قسطوں میں اس میں بھی انہوں نے محمد بن حنفیہ کو شو کیا ہے وہ مانتے ہیں تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ تین ہزار چھ سو اکتر کہ میں نے سیدنا علی سے پوچھا اپنے والد سے کہ اببا جان یہ بتائیے یہ سی بخاری میں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے انہوں نے کہا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ واسیلہ پوچھا پھر فرمایا انہوں نے کہا میں نے کہا پھر پوچھا نہ تو عثمان کا نام لے لے گئے تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو سیدنا علی نے کہا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں ومن احسن قولا ممن داعل اللہ وعمل صالحا وقالا اننی من المسلمین سورہ حامیم سجد آیت نمبر تیتیس کی تفسیر ہے اس سے بہتر کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی اس کتاب کی طرف خود بھی نیک عامال کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں الحمدللہ تو یہ ہے الحمدللہ سیدنا علی کا عقیدہ اور یہ ہی میرا عقیدہ ہے اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جن پر شیعت کا الزام بھی لگا جس طرح امام شافی پر لگا وہ کہا کرتے تھے کہ حدیث کی تعداد دیکھ کر تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مولا علی کو سب سے افضل مانوں لیکن چونکہ جب مولا علی نے ہی کہہ دیا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں لہذا میں اب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہوں اور یہ میں اہل تشیعوں سے کہتا ہوں وہ خود بھی مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ نہ صرف بیعت کی مولا علی نے بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہر مشورے میں شامل رہے وہ بخاری مسلم میں کئی حدیثیں ہیں جگہ جگہ مشورے دیتے تھے یعنی ایز این ایکٹیف پارٹ آف گورنمنٹ وہ رہے ہیں لہذا ہمیں بھی حضرت علی کی محبت میں سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ کمپرومائز اس معاملے میں کرنا چاہیے اور الحمدللہ وہ اہل بھی ہیں اب یہ آخری حدیث عشق بار آنکھوں سے پڑھنے اور سننے والی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علی حدیث ہے مسلم میں 6187 یہ میں نے آخر کے لیے رکھی تھی مولا علی کی محبت سیدنا عمر کے ساتھ اور راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ میت پہ رو رہے تھے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے تعریفی کلمات کہ ایک چھوٹی سی عرب کی مملکت کو تین بریازموں تک پہنچا دیا اس شخصیت میں پہلے سب سے بڑی سوپر پاور گرائی ایران جنگ قادسیہ میں پھر جنگ جرموک میں رومن امپائر کو بھی ڈھیر کیا اور مسلمانوں کی شان و شوقت اس شخص کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندے پر کونی رکھی اور کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملو گے یعنی ابو بکر کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ میں نے بارہا رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ میں ابو بکر اور عمر فنا جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر یوں مجھے امید تھی آپ بھی اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ گے ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب گردن موڑ کے دیکھا سیدنا علی تھے جو ایک تاریفی کلمات سیدنا عمر کی شان میں بیان کر رہے تھے یہ ان کی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صحابہ اکرام کی محبت آپ کے اہل بیعت کی محبت سیعیل اقیدہ تابعین تبا تابعین کی محبت راسخ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے صلف صالحین کا منحج پھیلانے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اس پورے لیکچر میں جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محبت کر لے یہ تقریباً پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہو گیا اور پچھتی دفعہ بھی سوا گھنٹے کا تھا تو یہ سمجھ لیں آپ چار گھنٹے کا لیکچر انشاءاللہ ہم اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر مسئلہ نمبر پچپن کے نام سے رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اپلوڈ کر دیں گے نمبر ایک علم لدنی اور دوسرا حدیث قرطاس اور وسیع رسول والا اشو الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین